بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آزم نظیر طارد صاحب منسٹر فر لائنڈ جسٹس جی شازی شازیہ مری صاحبہ اوکے سر بہت شکریہ سر فاتحہ کی درخواست کرنی تھی سواد کے حوالے سے بھی کرنی تھی اور ہمارے عونرابل میمبر قومی اسیملی جناب روشن جنیجو صاحب کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کی بھی دعا کے لئے دعا کر آئی جائے بہت شکریہ جی سابق ہے میں نے جناب حیات اللہ خان ترین صاحب سابق سینیٹر جناب انور بیک صاحب سابق سپیکر بلوچستان اسیمبلی میر ظہور حسین خوصہ صاحب انتقال فرما گئے سی ٹی ڈی پولیس سٹیشن سوات میں ایک علم لکھ حادثے میں اٹھارہ افراد نے جام شہادت نوش کیا اس کے علاوہ ملک بھر میں چھوٹے بڑے حادثات میں جن بھی لوگوں کا انتقال ہوا ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لئے جناب مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پرودگار علم، ہمارے پولیس کے جوان جام شہادت نوش کیے ہیں، ان کی شہادت قبول فرما، جنت الفردوز میں علی مقام اتا فرما، پرودگار علم، دیگر مرحومین کو بھی پرودگار علم جنت الفردوز میں علی مقام اتا فرما، ان سب مرحومین کو اپنے دیدار سے نوازے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے دست مبارک سے انہیں حفظ قوصر کا پانی اتا فرما، اللہم اغفرہم ورحمہم ولا تعذبہم واجار قبورہم روزتا من ریاض الجنہ واسکنہم فی الجنہ نائیم بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول جناب محترم عاظم نظیر طارد صاحب منسٹر فر لائنڈ جیسٹس بہت شکریہ جناب سپیکر، جناب سپیکر آج کچھ اہم آئینی اور قانونی معاملات تھے جو ہاؤس کے سامنے رکھنے تھے اس کے لیے میں اس کروں گا کہ اگر ڈیسپنس فرما دی جائے جو کویسٹین آر ہے اسے سسپینڈ کر دیا جائے تو اجازت طلب کرنی تھی کہ اگر موشن موو کر دی جائے اس بابت لاو بنسٹر مو کیجئے نوز صورت میں جائے اس کے سامنے کا حضرت وزین جائے اس کی طور بھی جائےKO س stimulating رو لائنڈ جائے اس کے سامنے کے ساتھ دیا جائے اس کا حضرت لیکنی غورت ہے اس کے ساتھ دی جائے اس کے ساتھ دارے بھی گارگ توانی بھورت بھور ان ساتھ رェانی دی جائے اس پر آج ڈیسپنے کے ساتھ دیا جائے اسہ آج کے تمام سوالات جو ہیں وہ دیفر کیے جاتے ہیں مخدوم سید سمیل حسن گلانی has requested for the grant of leave for 13th and 14th april 2023 is leave granted granted rana muhammad qasim noon has requested for the grant of leave from 26th to 28th april 2023 is leave granted granted sayed ayaz ali shah shirazi has requested for the grant of leave from 17th to 19th april 2023 is leave granted granted now it's item number jih jenab aazm nazir tarad sahab بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر جیسے کہ اس ایوان کے order in the house جیسے کہ تمام فاغل میمران سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں اور پلیز جناب سپیکر میں آپ کی اجازت سے ایک اہم معاملہ جو ہے وہ اس موزز ایوان کی کنسیڈریشن کے لیے house کے سامنے آپ کی اجازت سے پیش کرنا چاہوں گا جناب سپیکر ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسیملیز کو ایک شخص کی انا کی بھینٹ چڑھایا گیا اور وہ تحلیل ہوئی تو اس بابت میں کویسچن آیا کہ جو انتخابات ہیں جنرل الیکشنز پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں وہ نوے روز میں منقد ہونے ہیں اس میں مختلف آراب بھی آئیں اور الیکشن کمیشن جو کہ آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کے تحت با اختیار ہے اس حملے میں کہ وہ الیکشنز کا شفاف اور غیر جانب دارانہ انعقاد کروائے اس نے پروسس شروع کیا اس عرصے میں لاہور ہائی کوٹ اور پشاور ہائی کوٹ میں پیٹیشنز فائل ہوئیں وہ پیٹیشنز ابھی پینڈنگ تھی اور ایک درخواست میں فیصلہ ہونے کے بعد اس کی آئی سی اے تھی کہ سو او موٹو کیس نمبر ایک بٹا دو ہزار تئیس جو ہے اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ ایک معاملہ تو چل رہا تھا کسی سی سی پیو کی تبادلے اور موطلی کے بارے میں لیکن اس میں دو موزز جیس سہبان نے بھیجوایا چیف جسٹس صاحب کے اس پہ آپ سو او موٹو لیں اور انتخابات کے نقاد کے لیے حکم جاری کیا جائے یا دیکھا جائے تو نور اکنی بینچ آپ سب کے نوٹس میں ہے نور اکنی بینچ کونسیچوٹ کیا گیا سیاسی جماعتیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگنون جمعیت علماء اسلام شامل تھی انہوں نے ان دو جائس سہبان پہ جنہوں نے یہ نوٹ انیشیئٹ کروایا تھا اور انہوں نے اپنے اس حکم میں جس کے ذریعے انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا سو او موٹو لیا جائے کچھ تفصیل سے لکھ بھی دیا تھا یعنی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دی اور کچھ اور بیک گراؤنڈ بھی تھی ان دو جائس سہبان نے رضا کرانا طور پہ اس کیس سے علیدگی اختیار کر لی سٹوری گوز آن جی اور پھر وہ ساتھ رکنی بینچ میں سے چار معزز جائس سہبان نے اکثریتی فیصلہ دیا اور اس میں انہوں نے یہ تیہ کر دیا کہ جو سپریم کورٹ کی اریجنل جورسڈکشن ہے وان ایٹی فور تھری یعنی کہ سو او موٹو نوٹس لینا یا از خود جسے کہتے ہیں اختیار استعمال کرنا یہ کیس اس کے لیے مناسب نہیں ہے لہٰذا انہوں نے وہ درخواست یا درخواستے جو اس کے ساتھ منسلک تھی وہ خارج کر دی اس پہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ جو بعد میں پانچ رکنی بینچ میں سے تین دو کی رائے تھی وہ فائق ہوگی یا وہ چار تین کی قصہ مختصر یہ کہ یہ جو ڈیٹیلڈ ججمنٹ آنے پہ یہ بات تیہ ہوئی ثابت ہوئی کہ چار موزز جج سہبان نے بلکل کلیریٹی کے ساتھ سات میں سے وہ درخواستیں خارج کی تھی معاملہ سر یہاں پہ نہیں رکا معاملہ اس ایوان میں بھی ڈسکس ہوا اور اس موزز ایوان نے قرارداد منظور کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی مقدمہ تھا ایک پولیٹیکل کویسچن تھا لیگل اور کونسٹیوشنل کے ساتھ ساتھ اس کو جس طرح سے ڈیل کیا گیا اس پہ بھی آپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور پھر اس موزز ایوان نے یہ قرارداد کے ذریعے یہ بات تیہ کر دی کہ فیصلہ جو ہے وہ چار جج سہبان کا جو مجورٹی ڈسیئن ہے یہ موزز ایوان اس کو مانتا ہے اس موزز ایوان نے وفاقی حکومت کو بھی یہ ہدایت دی کہ آپ جو اقلیتی فیصلے میں جاری ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہوں گے اور اس موزز ایوان کی سنس لی جائے گی جب کوئی ایسا معاملہ ہوگا سبسیکونٹ پروسیڈنگز میں حکم نامہ پھر جاری ہوا کہ وفاقی حکومت اکیس عرب روپے کے جو فانڈز ہیں وہ مہیا کرے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فانڈ میں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور وہ رکوم جو ہیں وہ ایک سپیسیفائیڈ ٹائم کے اندر پروائیڈ کرنا تھی وفاقی کابینہ میں جب یہ حکم آیا عدالت عزمہ سے تو کیوں کہ یہ ایوان آلریڈی فیصلہ دے چکا تھا اپنی اکسریتی رائے کا اظہار کر چکا تھا قرارداد اڈاپٹ کر چکا تھا تو فیڈرل کیابنٹ نے ان فٹنس ایوان آلریڈی فانڈ سے ان کا جو اجرا کی اجازت ہے وہ اس موزز ایوان کا آئینی اختیار ہے تو ایک بل جو ہے وہ وفاقی حکومت نے وزارت خزانہ کی سفارش پہ ایک بل جو ہے وہ پیش کیا اس موزز ایوان میں جس میں آئین کے آرٹیکل اکاسی کی کلوز ہی کے تحت پروپوز کیا گیا تھا کہ یہ جو ایکسپینس ہے اس کو چارجڈ ایکسپینس کے طور پر ٹریٹ کیا جائے تاکہ پھر وہ ایک مسئلہ حل ہو اور جو ووٹ ہے وہ سپلیمنٹری گرانٹ پہ یا فنڈز کے اجرا پہ وہ آوائیڈ ہو سکے وہ معاملہ قومی اسیملی کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ اور قانون کی منشاہ کے مطابق سینٹ آف پاکستان کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ میں بھی گیا دونوں کمیٹیز نے یونانیمسلی یہ ریزولف کیا کہ یہ بل جو ہے یہ غیر ضروری ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی اسیملی پہلے ہی قرارداد کے ذریعے یہ کہہ چکی ہے کہ جو چار جج سہبان کا اکثریتی فیصلہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور وہ آئین اور قانون کے این مطابق ہے وہ بل اس ہاؤس میں پٹ کیا گیا پلیس کیا گیا اور اس موزہ زیوان نے وہ بل ریجیکٹ کر دیا دوبارہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریپورٹ کیا گیا کہ جی یہ صورتحال ہوئی ہے اور وزارت خزانہ اور وفاقی حکومت کے جو پرنسپل لو آفیسر ایٹینی جنرل صاحب نے ایک ریپورٹ کی شکل میں جب کورٹ کے سامنے رکھا تو کورٹ نے پھر حکم دیا کہ نئی یہ اماؤنٹس جو ہیں اکیس عرب روپے کی وہ انہوں نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہدایت کی کہ وہ یہ رکم فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فانڈ میں سے اویلیبل کرے گا اور وزارت خزانہ سے کہا گیا کہ آپ یہ رکم جو ہے الیکشن کمیشن کو بھیجوائیں گے اور آپ اس کی ایکس پوس فیکٹو اپروول جو ہے وہ قومی اسیمیلی سے لے لیں گے ایسی صورتحال سے دو چار صورتحال میں قومی اسیمیلی کی قائمہ کمیٹی براہ خزانہ نے اس معاملے کا نوٹس لیا انہوں نے میٹنگ کال کی جس میں انہوں نے مجھے بھی دعوت دی اور لیگل پرسپیکٹو سے میری رائے بھی انہوں نے لی جناب سپیکر اگر ہم آئین کا مطالعہ کریں تو آئین کے آرٹیکل 81 82 83 84 میں اور بلکہ یہ آرٹیکل 73 سے شروع ہو جاتی ہے ساری سکیم ایک چیز جو ہے وہ بالکل کلیریٹی کے ساتھ درج ہے کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فانڈ میں چارجڈ ایکسپینس کے علاوہ اور چارجڈ ایکسپینس میں نے پہلے اس ایوان میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ وہ تنہائیں اور مراعات ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی الیکشن کمیشن کی سینٹ آف پاکستان قومی اسیمبلی یہ وہ ادارے ہیں جن کے جو رینیومرییشنز اور جو آفس ایکسپینسز ہیں انہیں ہم نے چارج ایکسپینس میں رکھا ہے آرٹیکل ایٹی ون میں اس کے علاوہ جو بھی رقم مختص ہونی ہے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فانڈ میں چاہے وہ بجٹ میں ہو یا بعد میں سپلیمنٹری گرانٹ کی صورت میں ہے وہ اس معزز ایوان کا کلی اختیار ہے کہ اس کی اپروول پرائر یا ایکسپوس فیکٹو اس معزز ایوان نے دینی ہے کیونکہ یہ آگسٹ ہاؤس آل ریڈی اس معاملے کے اوپر اپنی رائے دے چکا تھا تو سٹینڈنگ کمیٹی نے وزارت خزانہ کو حکم دیا اور ان کی تجویز کے اوپر وزارت خزانہ نے وفاقی کابینہ کے سامنے یہ مدہ رکھا وفاقی کابینہ نے اس کو ڈیلیبریٹ کرنے کے بعد سپلیمنٹری گرانٹ آئین کے آرٹیکل بیاسی کی کلوز دو کے تحت طلب کی اور اس معزز ایوان کے سامنے دوبارہ یہ معاملہ لے کے آئے دوبارہ اس آگسٹ ہاؤس نے اس کو ڈیلیبریٹ کیا اس پہ گفتگو ہوئی مجھے یاد ہے اس دن میرے آئل کے اس طرف بیٹھے دوستوں میں سے محسن لگاری صاحب نے بھی اس پہ گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ یہ چارجڈ ہے پھر انہیں بتایا گیا یہ چارجڈ ایکسپینس نہیں ہے کہا گیا کہ یہ ایکس پوسٹ فیکٹو ہمیشہ ہو جاتی ہے یہ بھی سمجھایا تھا اور آج پھر یہ میں ارز کر دیتا ہوں کہ یہ یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ وفاقی حکومت ان منی انسٹانسز سپلیمنٹری گرانٹس کو ای سی سی اور کیابنٹ سے اپروو کروا کے وہ اماؤنٹس جو ہیں وہ سپینڈ کی جاتی ہیں لیکن ایک ایک اماؤنٹ کو مالی سال ختم ہونے سے پہلے اور بجٹ آئندہ سال کا پیش ہونے کے بعد آپ لوگ میرے سے بہت زیادہ جانتے ہیں آپ اس ایک ایک سپلیمنٹری گرانٹ کو ان موشنز کو ٹیک اپ کرتے ہیں ان کو گرانٹ کرتے ہیں یا ان کو ریجیکٹ کرنے کا اختیار آپ کو ہوتا ہے جنابی سپیکر اس کیس میں کیونکہ عدالتی حکامات تھے اور یہ ہاؤس کیونکہ already دو دفعہ بڑی clarity کے ساتھ اپنی سنس بھی دے چکا تھا ووٹ بھی کر چکا تھا اور اس ہاؤس کا یہ حکم تھا وفاقی حکومت کو کہ اس بالا معزز ایوان کے سامنے رکھے بغیر فیڈرل consolidated fund سے amounts اس مد میں آپ نے دینی ہیں تو ہم سے آپ نے approval یہاں سے ہونی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر وفاقی حکومت وہ اکیس عرب روپے کی رقم جاری کر بھی دے تو اس ہاؤس نے کل کو ایکس پوس فیکٹو دینی ہے تو اگر کل کو آپ ایکس پوس فیکٹو approval نہیں دیتے تو وہ جو اکیس عرب کا black hole ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا وہ recover قصے ہوں گے وہ قومی خزانے سے نکلی ہوئی رقم ہے وہ کہاں پہ گنی جائے گی تو اسی تناظر میں supplementary grant جو تھی کابینہ نے کہا کہ اس معزز ایوان کے سامنے رکھی جائے اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی یہ کلی اختیار ہے آئین پاکستان کے تحت عوام کے منتخب کردہ اس ایوان کا اس ایوان نے اپنا right exercise کیا اور وہ جو grant تھی جو demand تھی motion number 64a وہ reject ہوئی یہ صورتحال بھی دوبارہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اٹینی جنرل صاحب نے رکھی تو انہوں نے گزشتہ ہیرنگ میں جناب سپیکر کچھ حکمات جاری کیے جو کہ آج وفاقی کابینہ کے سامنے رکھے گئے انیس اپریل دوہزار تئیس کا جو حکم نامہ ہے اس کا پیرہ ایٹ میں سے کچھ پورشن میں اس معزز ایوان کے گوشت گزار کروں گا کیونکہ دوبارہ یہ حکم ہوا کہ وفاقی حکومت یہ فانڈز ریلیز کر دے اور جو معاملہ ہے پارلیمان کا اور حکومت کا وہ بات میں تیہ ہوتا رہے گا اب میں ذرا آسان سے لفظوں میں بتا رہا ہوں گی تو میں اس کے کچھ ایکسٹریکس پڑے بھی دیتا ہوں کہ اس کے بڑے آئینی کچھ مظمرات ہیں کہ جی یہ لگ یہ رہا ہے کہ اگر ڈیمانڈ ریجیکٹ ہوئی ہے تو وزیر آزم یا کابینہ جو ہے تو وہ ایوان کا اعتماد کھو چکی ہے اس پہ لینرڈ اٹینی جنرل نے کہا کیٹیگوریکلی سٹیٹڈ دیٹ اس واس نوٹ سو کے ایسی بات نہیں ہے ایوان قومی اسیمبلی کی اکسریت جو ہے وہ آج بھی وزیر آزم کے ساتھ ہے اور ان پہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے تو اس پہ جنرل نے کہا ہم نے یہ مان لیا لیکن پھر انہوں نے پھر حکم دیا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر یہ کس طرح سے ہو گیا آپ اس کو درستگی بھی کی جائے اور اس کو دوبارہ منظور کیا جائے دی لینرڈ اٹینی جنرل فولی اپریشیائٹڈ سیریس کانسیچوشنل کانسیچوشنل کانسیچوشنسس دیٹ اٹینی جنرل فولی اپریشیائٹڈ ووڈ فلوور دیٹ اٹینی جنرل فولی اپریشیائٹڈ ریفلیکٹ دی کریکٹ پوزیشن فردھر مور اینی فیوچر تو ان فلو آف دیس میٹر بٹوین دی اگزیکٹیو آنڈ لیجسلیٹیو برانچز سیڈ نوٹ ایڈویں سور سرو اینی کونسیچوشنل پر پزاب کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ جو ایگزیکٹیو اور مکننہ کے درمیان یہ جو حیب رکوم کے جاری کرنے کا معاملہ انہوں نے کہا اس کو پسے پشٹ ڈال دیا جائے آہ میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں اور یہ اماؤنٹ جاری کر دی جائے آج فیڈل کیبنٹ میں یہ بات ڈسکس ہوئی اٹ لیند قانون کے طالب علم کے طور پر میں بھی سمجھتا ہوں آئین میں نے بھی پڑھا ہے اور آج پھر دوبارہ پڑھا اور فیڈل کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر بھی پڑھا کہ وزارت خزانہ جب یہ دوبارہ ڈیمانڈ لے کے آئی کوٹ کے حکمات کے تابعے تو ایک چیز جو میں نے پہلے شروع میں کہی تھی کہ آئین کے آرٹیکلز 81, 82, 83, 84 میں بالکل یہ وضاحت کے ساتھ درج ہے کہ فیڈل کنسولیڈیٹڈ فانڈ سے یعنی کہ جو پبلک ایکس چیکر جو سٹیٹ کا جو حکومت کا گامٹ کا پرس ہے اس میں سے جب بھی اماؤنٹ نکلے گی وہ مشروط ہوگی قومی اسمبلی کی منظوری سے اس پرٹیکلر کیس میں یہ معزز ایوان کیٹیگوریکلی یہ حکم دے چکا ہے اور ووٹ کے ذریعے یہ بات کہہ چکا ہے کہ یہ اماؤنٹ اس ہیڈ میں سے نہیں دی جا سکتی for certain reasons اور یہ اختیار ہے اس ایوان کا کہ وہ reasons کے ساتھ and even without reason on the basis of vote ان 22 کروڑ عوام کے دیئے ہوئے mandate کے تحت آپ یہ فیصلے کرتے ہیں تو فیڈل کابنٹ نے آج پھر اس situation کو assess کرنے کے بعد deliberate upon کرنے کے بعد یہ مناسب جانا کہ اس demand کو for consideration and deliberations آپ کے سامنے رکھا جائے آج ہم اسے کسی bil کی صورت میں نہیں لے کیا ہے کیونکہ وہ exercise ہم option پہلے کر چکے ہیں میری استعداء یہ ہوگی کہ ان معروضی حالات میں اس معزز ایوان کا یہ آئینی اختیار ہے کہ ایسی situation میں وہ اپنے پہلے کی یہ ہوئے فیصلوں کی ہی تو سیکھ کرے یا اگر اس پہ نظر ثانی بھی کرنی ہے تو یہ بات میں on the floor of the house کہہ رہا ہوں یہ اختیار نہ وفاقی حکومت کا ہے نہ کسی اور ادارے اور authority کا ہے یہ کلی آئینی اختیار اس معزز ایوان کا ہے یہاں بیٹھے ہوئے میرے ان معزز بہنوں اور بھائیوں کا ہے تو یہ ان گزارشات کے ساتھ میں وزید یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ اگر وزیر اخزانہ صاحب کا بھی آپ view لینا چاہیں میں نے جو اس کو legally assess کر کے cabinet میں آج جو discussion ہوئی تھی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اس معزز ایوان کے لیے ہوگا کہ اس پہ discuss بھی کریں اور یہ بات کہ آئینی پاکستان نے جو financial autonomy اور جو اختیار اس معزز ایوان کو دیا ہوا ہے اسے exercise کرنا آپ کی منشاہ اور will پہ ہے نہ وہ میری منشاہ کے تابع ہے نہ وہ وفاقی کابینہ کے منشاہ کے تابع ہے یہ 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 میں صرف گوشت گزار کرنا چاہتا تھا جناب سپیکر بہت شکریہ آپ نے وقت محترم اسحاق دار صاحب منسٹر فر فائننس انڈ ریبنیو شکریہ جناب سپیکر میں جو محزز لاؤ منسٹر صاحب نے جو گزارشات کی ہیں اس کو repeat نہیں کروں گا میں بریف لی ارز کروں گا جناب سپیکر کے ایک جنرل الیکشن کے لیے جو بجٹ ٹونٹی 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 کورس آف فسکل یئر پچھے چھ سات مہینے میں کمیونکیشنز ہوئی with the election commissioner پاکستان انہوں نے کوئی قریباً چوان بلین کی ڈیمانڈ ریز کی لیکن بات ہو رہی ہے جنرل الیکشن جو کہ فسکل یئر تئیس چوبیس میں ہونے تھے اس کے حوالے سے اور فنیس ڈیویجن نے ان کے ساتھ کمیونکیشن کی وہ سٹینڈرڈ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ کٹ شٹ کو کورنرز کریں کو سیونگ کریں تو فائنل فگر جو تھا وہ سنتالیس اشاریے چار عرب کا تیہ ہوا اور اس کے بعد جو ڈیویلیمنٹ سوئی ملک میں جو خیبر پکتونخواہ اور پنجاب اسمبلی کے حوالے سے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ یہ ایک آئین جو دوبارہ لکھا گیا سکسی تری اے کے تحت یہ اس کا اس کا نتیجہ تھا اگر سکسی تری اے کو ری رائٹ نہ کیا جاتا تو پھر تو پنجاب میں حکومت چل رہی تھی ایک حکومت میں تبدیلی آ چکی تھی اور وہ اپنے مدد پوری کرتی اور پھر پورے ملک میں الیکشنز ایک وقت ہوتے تو وہ جو ڈیویلیمنٹ تھی اس نے کافی خرابیوں کا اس سے جنم ہوا اور اس کے بعد وہ حکومت جو ہے جو پچیس میمبرز کا نہ تو کوئی گھونا تھا ان کے ووٹ نہیں گنے گئے ایک محلے ایک سمپل جو لوگ کا سٹوڈنٹ ہے وہ بھی آپ خود لوگ کے بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ جو آپ نے جس چیز کی آپ کو سزا مل نہیں ہے وہ ہے کہ آپ کے ضمیر نے کہا کہ میں نے یہ ووٹ دینا ہے ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اگیز دی پارٹی لائن اور پھر میں نے سیٹ کھونی ہے تو وہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آج تک دنیا حیران ہے کہ سکت تری اے کی ایک نئی جو انٹرپٹیشن آ چکی ہے وہ پتہ نہیں کیسے آئی اور کیوں آئی اس سے تمام خرابیوں نے جرم لیا اور پھر یہ دو اسمبلیوں کی جو ڈیزولوشن تھی میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں افراد تفریح پھیلانے کی ایک بدترین ایک اٹیمٹ تھی اور ہم نے دیکھا کہ دو اسمبلیوں کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے فنڈز کی فنیس منسٹری میں آئی میڈیا اس کی بات کر رہا تھا کہ پچاس فیصد مزید خرچہ ہوگا سپیکولیشن تھی میڈیا میں تو ہم نے لکھا فنیس نے کہ جی آپ نے جو یہ دو اسمبلیوں کو علیدہ کیا ہے اور آپ فنڈز مانگ رہے ہیں تو آپ کے کتنے ایڈیشنل اخراجات ہوں گے کیونکہ اب آپ الیکشن کو ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی دن آپ الیکشن کرواتے ہیں آپ ایک سے زیادہ بیلٹ آپ سٹیم کرتے ہیں آپ کی سیکیورٹی جو ہے موبیلائز ایک وقت کے لیے ہوتی ہے جو کہ ایک دن کے لیے یا دو دن کے لیے ہوتی اس کی موبیلائزیشن ہفتہ دس دن اس کی ڈی موبیلائزیشن اس میں اچھا خرچہ یہ سارا خرچہ اسی کے لیے تو اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں جو اماؤنٹ دیا وہ دیا چودہ اشاریہ چار ارب تو انہیں نہیں کہ اس فال تو خرچ ہوگا یعنی آفٹر نیگوسییشن اگر ایک وقت میں پورے ملک میں الیکشن دوتے ہیں تو فورٹی سیون پوائنٹ فور بلین اگر یہ دو الیکشن سپلٹ ہو کے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں تو پھر اٹ لیس انہر چودہ اشاریہ چار بلین جس کا مطلب ہے کہ ایک سٹھ اشاریہ رفی سکٹی ٹو بلین جی تو اس پروسس میں جب ایک پٹیشن فائل ہوئی اور ایک آرڈر آیا چار اپریل کو تو اس وقت اس موزز ایوان نے چھ اپریل کو ایک قرارداد پیش کی اور جو پاس کیا وہ ریزولوشن اس کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ کو اور جس کا جس کے نتیجے میں فنیس منسٹری باؤنڈ ہو گئی کہ یہ پیمنٹ جو ہے یہ ہم پیمنٹ نہیں کریں گے یہ چیز ایک طرف ہے اور دوسری طرف آپ کا آئین جو ہے وہ آرٹیکل خاص کر بجٹ اور سپلیمنٹی گرانٹس ایکسس گرانٹس کے حوالے سے آرٹیکل اسی ایٹی ایٹی ون ایٹی ٹو ایٹی تری ایٹی فور گورن کرتا ہے ظاہر ہے کہ اس موزز ایوان کی جو جو سنس تھی جو قرارداد کنسنسی سے پاس ہوئی اور جس کے اوپر ظاہر ہے کہ اخلاقن اور ادر وائز ایک ایک جو سوورن پارلیمنٹ کی جو احترام ہوتا ہے تو موزارت خزانہ کے پاس سمپل جو پروسس ہے جس کو بار بار انوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اویلیبل نہیں تھا یعنی کہ پورے سال میں جب آپ ایک یعنی بجٹڈ اماؤنٹ سے آگے جاتے ہیں تو یا ٹیکنیکل سپلیمنٹری ہوتی ہے وہ منسٹری اپنا کسی خرچ کو کم کرتی ہے کہتی ہے ادھر سے ہمیں ہم کٹ لیتے ہیں فلاں مد میں ہمیں دے دیں یا انٹر منسٹریل بھی ہوتی ہیں دونوں منسٹریز کی کانسنٹ ہوتی ہے یا پھر پیور سپلیمنٹری ہوتی ہے کہ اگر وہاں آگے رکھا ہے آپ نے پانچ ارب تو آپ کو چاہیے اور بیس ارب تو وہ ایک پیور سپلیمنٹری ہے کہ آپ کو وہ اس کے بجٹ کے اندر نہیں آپ کو ایکسر دینا ہے تو یہ وہ پروسس تھا جس کے لیے بائی دیوے نہ کہ کوئی سمری کسی نے موف کی الیکشن کمیشنر پاکستان نے نہ کسی اور جگہ سے کوئی تو ای سی سی یا کبینہ ہواں میں تو نہیں کر سکتی دیریز ای پروسس اور پروسس فولا ہوتا ہے پروسس یہ ہے کہ اس طرح کی جو سپلیمنٹری آتی آتی ہیں دزنز آتی ہیں اور ہر مہینے آتی ہیں ٹیکنیکل بھی آتی ہیں ریگولر بھی اکہ دکہ آتی ہے کوشش ہوتی ہے حکومت کی اور وزارت خزانی کی کہ ریگولر سپلیمنٹری آن لیس ٹوٹلی آنا وائٹی بل وہ آخری کوارٹر سے پہلے نہ دیں وہ بینیش کرے تین کوارٹر سے فسکل ڈسپلن تو یہ جو سپلیمنٹری کوئی ڈاکومنٹ نہیں تو برین سٹومنگ کی گئی یہ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی انسٹرومنٹ ایسی ڈونڈی جائے ہوا میں تو نہیں آپ جا کے کہہ سکتے اب یہ اگر کوٹ کا آرڈر ہے کہ پیسے دے دیں تو make no mistake nobody can give money unless there is a process and procedure followed as per the constitution and the law وہ procedure یہ ہے کہ ایک سمری ہوگی سمری کے بغیر یہ ایک as a matter تو discuss ہو سکتا ہے ایک فیصلہ نہیں ہو سکتا ایسی سی میں یا کبھی نم تو یہ سوچا گیا آج سوچ گیا کہ کیا کیا جائے تو کوئی اس کے لیو میں ہم نے ایٹی ون ای کا سہرہ لیا یہ ہے expenditure charged upon federal consolidated fund اب اس کے تحت ہم نے ایٹی ون دیپ پہلے دیکھا گیا اس میں تاکہ انی سمز required to satisfy any judgment decree or award against پاکستان by any court of tribunal یہاں ورڈ ہے against پاکستان that limited us to use this particular article کیونکہ یہ کوئی foreign judgment ہوتی پاکستان سے باہر کسی کی اپنا international arbitration کی کسی کوٹ کی تو پھر تو تھا تو then we took the sahara ایٹی ون ای کا وہ کیا کہتا ہے any other sums declared by the constitution or by act of majlis shura to be so charged ہم نے اس کے تحت kabینہ میں لے گے kabینہ نے approval دے دی ہم اس کو اس house میں لے آئے اور as this house has the sovereign will to decide whatever they want to decide اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ they have a reason to decide what they decided وہ کہتے ہیں ہم اس کو فیصلی نہیں مانتے وہ چار تین کا فیصلہ ہے یعنی یہ جو سوال اٹھ رہا ہے کہ how come can money bill جو ہے وہ government جو ہے وہ اس کا money bill جو ہے وہ کیسے reject ہو گیا تو اس کے پیچھے rational ہے یہ جو اپنا پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہو یا نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں اس موزز house میں وہ اس کو فیصلے کو کہتے ہیں اس کی اقلاردات میں ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے یہ فیصلہ فورٹھ رہی ہے تو کچھ ہونے ہی نہیں چاہیے تھا بہرحال وہ جو ایک judicial constitutional legal battle کو ایک طرف بھی رکھ دیں تو ہم نے پوری کوشش کی کہ اگر ہمیں یہ instrument مل جائے تو اس کے تحت پھر ہم ایک charge expenditure کے طور پہ we can proceed تو آپ نے دیکھا آپ نے chair کیا اس house میں وہ bill پیش ہوا ایٹی ون ای کے تحت kabina نے approve کیا اور اس house نے اس کو approve نہیں کیا reject کر دی now obviously the house is sovereign nobody can do anything اس کے next ہم نے دیکھا کہ پھر جو ایک آرڈر آیا اس آرڈر کے تحت یہ کہا گیا کہ جی نہیں آپ یہ payment کریں state bank یہ payment کریں no state bank can not disverse money اس کا جو trustee ہے اس کا جو operator ہے وہ finance division ہے یہ یہ سمجھنے والی بات ہے state bank نے یہاں تک تو confirm کر دیا کہ ہم نے allocate کر دیا ہے جو ہمارے fcf account میں پیسے پڑے ہیں اکیس ملین تک ہم نے اس کو روک لیا ہے آپ کو یاد ہوگا ہوتا ہے تھا check good for payment کہ اگر میں نے اپنا check issue کیا اور میں اپنے bank کے پاس گیا وہ جو میں جس کو دینا ہے وہ کہتا نہیں مجھے نہیں پتا check ہوگا کہ وہ پیچھے good for payment وہ آپ کے account میں اتنا balance block کر لیتے تو state bank کے ساتھ تک تو کر سکتا تھا order پہ عمل درامت کرنے یہ نہیں کر سکتا تھا جو ان کو کہا گیا کہ آپ پیسے release کر دو there is no system in the in this constitution اگر میں نے اس کو follow up کر نا finance کے اچھا اب معاملہ آ گیا کہ finance will authorize and then they will release finance خود کچھ نہیں کر سکتی جب تک supplementary grant یا technical supplementary grant کا process مکمل نہ ہو اور یہاں سب سے جو بڑی بات تھی وہ چھے اپریل کی قرارداد ہے جو کہ category federal government کو کہہ رہی ہے کہ آپ مت پیسے دیں یا ہم اس اس پیسے کو مانتے ہی نہیں ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ایک اور پھر order آ گیا اور وہ جو order تھا وہ دوبارہ اس میں جو جو مختلف جو ابھی جنابے law minister صاحب نے ایک چیزے explain کی ہیں میں سب سے پہلے تو جب یہ order آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ rightly so standing committee نے اپنا سو موٹوس کا آپ کی finance committee جو standing committee of national assembly ہے انہوں نے کیا کہا کہ after threatware discussion the standing committee resolved and directed the finance division that in order to comply with the orders of the honorable supreme court of pakistan and the constitution scheme provided by authorization and release of funds for the purpose of general election the matter may be placed before the national assembly in the form of a bill through the federal cabinet this has been necessitated because of the fact that the supreme court of pakistan in its order dated 14th of april had also directed the finance division to adopt the constitutional procedure by way of ex post facto approval sir emphasis the ex post facto approval اس پہ منزرہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں جی in order to avoid any future complication whereby the funds are released and exposed facto approvals are not granted the above course has been recommended تو یہ تھا جی اس ورہاں کیا کہ ورہاں کیا اور اس کے نتیجے میں ہم واپس فرنانس رویان فیڈال کیبین کو لے کے گئی اور اس کے نتیجے میں we took a motion اپرویل یہ ہوا ہمارا کابینہ سے سپلیمنٹری سم نوٹ ایکسیدن ٹوئنٹی ون بلین بی گرانٹی تو دی فیڈل گورنمنٹ تو میٹ دی ایکسپینڈیچر ادھر دن چارج دورنگ دی فینینشل یر ایڈنگ تیس جون بیس تہی انرسپیکٹ او الیکشن کمیشن پاکستان ڈیمانڈ نمبر سکٹی فور اے تو جناب سپیکر اس کو بھی اس ہاؤس نے اس کو بھی ووٹ ڈاؤن کر دیا ٹرانزیکشن ہے نورمل ٹرانزیکشن یہی ہے کہ جی کسی منسٹری کی اگر سپلیمنٹری گرانٹ ہے اگر کابینہ یا پرائم انسٹر سیٹسوائیڈ ہیں تو اس کا ایک پروسس فالو کیا جاتا ہے ایک سمری مو ہوتی ہے اس میں تریڈ بیئر ڈسکشن ہوتی ہے ایسی ایسی اپروف کرتی ہے پھر آفٹر مستوی امپیکس وہ سٹینڈ الون پھر بھی اپروفل فائنل نہیں ہے وہ کابینہ کو یا کابینہ کی میٹنگ میں یا تھرور سرکولیشن کابینہ پروف کرتی ہے اب یہ ایک سپیسیفک سیٹویشن ہے جس میں ہاؤس نے پہلے چھے اپریل کو قرارداد پاس کر دی اور اپنی سنس دے دی دوسری دفعہ ایک اٹیمٹ کی گئی کہ ایک ایسا انسٹرومنٹ مل جائے جس کے تحت کوئی ٹرانزیکشن ہو سکے وہ انسٹرومنٹ بل تھا وہ ٹرانزیکشن کے لیے نہیں تھا وہ ایک انسٹرومنٹ تھا جو ٹرانزیکشن کو کرنے کے لیے تھا وہ ٹرانزیکشن اٹسیلف نہیں تھی اس کو بھی ریجیٹ کر دیا تیسرا جب وہ یہ ایکسپینڈیچر کو تیسری دفعہ لے کے ہے تو اس کو بھی ہاؤس نے اپروف نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان حالات میں ابھی جو لیٹسٹ آرڈر ہے کہ جی یہ پیمنٹ جو میں آپ کی اجازت سے یہ ذرا چند انفاز پڑھ دیتا ہوں جی when viewed from this perspective the rejection یہ پیرا ایٹ ہے of this order جو انیس کا ہے rejection of demand number 64A جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اور اس ہاؤس نے اس کو reject کیا has serious constitutional implications one possibility is that the government and also since the federal cabinet is appointed on the advice of and is headed by him the prime minister have lost the confidence of the majority of the members of the national assembly یہ پیرا نمبر ایٹ ہے انیس اپریل کے order کا the learned attorney جنرل categorically stated that this was not so the federal cabinet and the prime minister have and had at all time the confidence of the majority of the national assembly میں نے ابھی underline کیا ہے کہ یہ standard تو money bill pass ہوتے ہیں budget پاس ہوتے ہیں ساری دنیا میں it's an extraordinary transaction and extraordinary situation whereby house نے اپنی sense پہلے دے دی ایک attempt کیا کہ instrument دے دے جس کے تحت finance اس کو move کر سکے payment کے لیے process وہ reject ہو گیا پھر سکھ ایک ویڈی سکتا ڈی ایسی 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 میں سمجھتا of demand number 64a is to be regarded as anomalous میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا strongly worded ہے that means کہ یہاں سارے جو لوگ بیٹھے ہیں کیا ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ جب ریجیکٹ کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں they know what they're doing they have categorically expressed their will on 6th of April in this resolution کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اس کو oppose کیوں federal government نہ کریں تو یہ ایک ایسی situation ہے کہ جس میں چاہے پرائمس سے چاہے چاہے فینل کبینہ چاہے چاہے فانیس روین چاہے no payment can be made this house has categorically stopped the payment so ہمیں اب آگے جو اس میں جو لکھا گیا وہ یہ ہے کہ for present purposes we accept the statement made by attorney general the other possibility then is that putative rejection of demand is to be regarded as anomalous and the resulting situation can be rapidly rectified rectification تو اوتر ہوتی ہے جب کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے یا آپ نے unconsciously کوئی کر دیا یہ تو انہوں نے بڑی ایک دفعہ نہیں تین دفعہ یہ اپنا اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن نوے دن میں نہیں ہو رہے کہ اب اگر فیصلہ ہو جائے اگر پیسے مل جائے تو کہ نوے دن میں الیکشن ہوں گے نوے دن میں ابھی بھی نہیں ہو رہے we are passing 90 days کیا محترمہ بینوزی بھٹوس ہے جب فوت ہوئی تو کیا ہے الیکشن وقت پہ ہوئے تھے نہیں وقت پہ ہوئے تھے تمام پارٹی سے اسی طرح consensus کی الیکشن آگے چلے گے کیا جب calamity آئی 88 میں تو الیکشن وقت پہ ہوئے تھے so there are precedents آپ کا article if I'm not wrong 254 اگر آپ کا کوئی ٹائم لائن کے ساتھ کوئی ایکشن ہے as per the constitution اور پاکستان and it is not performed within a time line but it has been performed it is a very much legitimate and legal action اس میں کوئی خرابی نہیں ہے آپ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں جنابے سپیکر مجھے یہ بھی اجازت دے چونکہ میں اس ٹاپک پہ پہلے نہیں بولا کیا پاکستان سینسز کے اوپر پہندی سرب خرچ نہیں کر رہا یہ ہاؤس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حیاء عن صلات حیاء عن صلات حیاء عن صلات حیاء عن الفلات اللہ لا الہ الا اللہ جی جناب عساق ڈار صاحب یہ بہت شکریہ جی میں ارز کر رہا تھا اعزان سے پہلے کہ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پینتیس ار روپے خرچ کیا جا رہا ہے اس ملک کے لیمٹڈ اور بڑے محدود وسائل کے باوجود سینسز کے اوپر بیس سترہ میں بھی یہ ہوا بلینز آف روپیز خرچ کیے گئے سینسز مکمل ہوا پرابلم شروع ہو گئی ابھی بھی پرابلم شروع ہیں سینسز میں کانسل آف کومن انٹرس کی میٹنگ بلانی پڑی دو صوبوں کا شدید تحفظات تھے الٹیمیٹلی کیا ہوا چونکہ سینس پرویل انہوں نے کہا جی کہ پچھلے سینسز کے اوپر ہی الیکشن کروا لیتی یعنی بلینز آف روپیز خرچ کرنے کے بعد پچھلے سینسز کے اوپر الیکشن کروا لیتے ہیں اور اس کے لیے آئین میں ہمیں ترمیم کرنی پڑی ان دونوں ہاؤسز میں اور وہ پروائزو ڈالا گیا کہ جی جو بیس اٹھارہ کی الیکشنز ہے وہ ماضی کا جو پچھلا سینسز ہے اس کے اوپر ہوں گے آپ کو یاد ہو یہ مجھے کریکٹ کر رہے ہیں کہ پرویشنل سینسز کے اوپر لیکن ایک پروائزو ڈالا گیا اور اس پہ جو ہمارا سٹینڈرڈ ایکوارمنٹ ابھی بھی سینسز کی رپورٹ کسی وقت بھی ڈیو ہے اس کا اپنا ایک پروسس ہے ڈی لیمٹیشن ہوں گی سب کچھ ہوگا اور اس کے بعد پھر ہلکا بندیاں ہوں گی اس سینسز کے اوپر بھی already میں میڈیو میں بھی پڑھ رہا ہوں ساتھیوں سے باتیں بھی سن رہے ہیں تو وہ ایک آپ کا مسئلہ ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ کیا ایک دن اگر آپ کا الیکشن ایک پھر کس کس مرض کی دعا تھی ادھر ہم نے جو دونوں ہاؤسز میں بیٹھ کے اٹھاروی ترمیم کے مدن نظر اور مجھے یہ حکم کیا گیا کہ میں اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ اس کمیٹی کو بھی ہیڈ کرو ہوں ہم نے سوا سال کام کیا الیکشن ایک ٹونٹی سیونٹین دیا تو اس میں سیکشن 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 کیا کہتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن سارے جنرل ایکشن ایک دن ہوں گے آپ کا ایکٹ ہے ابھی اس لیے یہی دونوں ہاؤسز ہیں یہی پارلیمنی کمیٹی تھی تو آپ یہ ساری چیزوں کو جو مالک ہے آپ اس کو یعنی کہاں ہم پھینک رہے ہیں اور مین جو اٹھاروی ترمیم میں جو سکیم اپ ٹنکس سوچی گئی میں سمجھ تو کہ اس میں آپ کو یاد ہوگا بڑی اس میں برینسٹرومنگ ہوئی کہ جی کم از کم ہر جگہ پہ کے ٹیکر ہوں ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ ایک ہی چاروں صوبوں میں فیڈل گوریمنٹ ایک وقت میں الیکشنز ہوں اب آپ کے پاس تین حکومتیں بیٹھی ہوں گی دو سو میں ہپا تھیکل بات کر رہا ہوں یا چار ایک کے ٹیکر بیٹھی ہوگی تین حکومتیں اور ایک صوبے الیکشن ہو رہے ہوں گے اب اس کے بعد جو یہ پراسس is not envisaged as per the current constitution after 18th amendment as per the election act of 2017 so ہم اس کو بھی وائلٹ کر اس کو بھی ہم ہم نے پسے پسٹال دی ہے اس کو بھی چھوڑیں کہ پاکستان مطعمل ہو سکتا ہے کہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں جو جو تماشی ہم کر رہے ہیں جو اس قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں یہ سب پارٹیز کو opposition and the government allies should have joint hand together to get پاکستان out of this economic quagmire پاکستان ایک بدترین معاشی بہران سے نکل رہا ہے اس میں اس حکومت نے نہیں ڈالا یہ legacy ہے پچھلی حکومت کی یہ یہ 2018 میں پچھلی حکومت کو دنیا کی چوبیسویں معیشت بنا کے hand over کیا گیا تھا ان کو دو فیصد food inflation پہ hand over کیا تھا پاکستان ان کو چار فیصد جنرل inflation پہ hand over کیا تھا پاکستان ان کو سوہ چھ فیصد policy rate پہ hand over کیا تھا پاکستان ان کو بہترین stock market of south asia پہ hand کیا تھا پاکستان fifth best of the word end کیا تھا پاکستان آج ہم کدھر کھڑے ہیں آج ہم جو ایک سو چھپیس ملین کی پاکستان کی stock change کی value تھی وہ اس پانچ سال میں پچھلے پانچ سال میں جو اس میں ڈرامے ہوئے اس ملک میں پاناما ڈراما ڈان ڈراما اور جو ایک یعنی ایک election چوری کرنا ایک اپنے selected کو لا کے بٹھانا اور ملک میں جو تباہی ہوئی ہے آج ہم کدھر کھڑے ہیں پانچ سال کے بعد دنیا کی چوبیس میں دنیا کے سنتالیس میں مہشے چھوڑ کے پچھلی حکومت گئی ہے جب نئے وزیراعظم کوئی پاکستان ملے فورٹی سیوند اکانومی یہ رونے کا مقام ہے چاہیے تو یہ تھا کہ سارے ملکے اس ملک کو اب کبھی کوئی ایک شوش کھڑی ہو جاتی ہے انفورشنلی ایک نیشنل کلیمیٹی بھی آگئی ابھی وزیراعظم شباز شیف نے ابھی کوششیں شروع کی تھی اور اللہ تعالی کی طرح سے ایک فلیڈ کلیمیٹی آگئی تو بات یہ ہے کہ کونسی ایسی کوئی بہت بڑی آفت آجے گی کہ اگر الیکشن ایک دن میں نہیں ہوں گی الیکشن ایک دن میں ہو سکتے ہیں کےٹیکر ماضی میں بھی ایک دو مثالیں موجود ہیں اس وقت جناب سپیکر پاکستان جو ہے وہ جس بھاور سے گزر رہا ہے یہ میں آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں میں نے اس فلور پہ کہا تھا پانچ سال پہلے میری بات مانی ہوتی آج پاکستان اس معاشی مشکل میں نہیں ہوتا آج پاکستان کے فورن شیئر ریزرف چوبیس ملین ڈالر پہ ہوتے آئی گن پروو بیت میتیمیٹک اینڈی سٹیڈک سینڈا ڈیٹا اینڈا ایویڈنس اس ملک کو تواق کرنے والوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے ان کو لائن پبلک میں آگیا عوام سے ماں بھی مانگیں یہ چند بندوں کا کھیل تھا جنہوں نے ڈاؤن کا ڈراما کیا جنہوں نے پنامہ کا ڈراما کیا جنہوں نے میان وارشیف کو ڈسکوالیفائی کیا جنہوں نے میرے اوپر بیس سال ٹیکس ٹیٹرن نافائل کرنے کا جھوٹا الزام رکھایا بات یہ ہے کہ وہی پاکستان آج تو کچھ اور پاکستان ہوتا چاہیے تو یہ تھا کہ پرڈکشن دیکھے ٹونٹی تھرڈی میں پاکستان دنیا کے جو پریمیم کلاب ہے جیو ٹونٹی کا میمبر ہوگا میں نہیں کہہ رہا یہ پرائیس وارڈا سکوپس کی ریبورٹ ہے چاہیے تو یہ تھا کہ سب ملکے اس کو ٹائم لائن کو ڈیڈیوز کرتے بیس پچیس چھپیس میں جس سپیڈ سے آپ کا ملک جا رہا تھا آپ ایزیلی اس کے میمبر ہوتے آج آپ کا نیبر کنٹری انڈیا اس کا میمبر ہے اور وہ پانچوے نمبر سے چوتھے نمبر پر چلا گیا تو جناب سپیکر پاکستان کے ایک معاشی مسائل جو ہیں وہ اس حکومت کے کیے دیا نہیں ہے اسے لیگیسی دے انہیرٹیڈ اور اس کو ظاہر ہے اس نوٹا ہے الیکٹر سیڈی سوچ آن اور آف بٹن کہ جی یہ آئے ہیں تو سوچ آن کریں گے اور سوچ آف کریں گے تو یہ سارا ٹھیک ہو جائے گا دنیا پریشان ہے کہ یہ پاکستان کیسے ڈیفالٹ نہیں ہوگا اندر سے بھی وہی آوازیں آ رہی تھی پچھلے ایک سال میں اور باہر سے بھی یہی آوازیں آ رہی تھی ڈیفالٹ 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 بانڈ پی نہیں ہوگا یہ پیمنٹ ایک بلین کی نہیں ہوگی اللہ کے فعل سے ایک پیمنٹ ایک منٹ ڈیلے نہیں ہوئی پاکستان کی جب سے شواز شیب نے ذمہ داری اٹھائی ہے تو جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ کتر ہے اپلوطنی کتر ہے پاکستان کا فکر آج بکھرے پڑے ہیں الیکشن وٹ الیکشن کیا ہو جائے گا الیکشن اگر تین چار مہینے بعد ہو جائے گا کون سی مسئیبت ہے لیٹ ڈیلیکشن بین اکٹوبر کچھ نہیں ہوگا پاکستان کو ہم دیکھیں ایک ایک بلین کے لیے ہمیں یعنی ایک ایک ملکوں میں جہاں کبھی نہیں گئے تھے لیٹ می شیئر ویڈیو جو دوہزار گیارہ بارہ میں چائنہ سے پائن پائنچ سو ملین کے پاکستان نے دو یعنی ڈیپوزٹ لیے آج تو آپ سب کو بتایا بہت ڈیپوزٹ لیے ہوئے وہ پائن پائنچ سو ملین جب میں نے پہلے سال میاں نواز شیف صاحب تھے دس پرائیم ایسر پاکستان سائن کرتے تھے پہلے یوسر ازر گرانین صاحب کہتے ہیں شہداب نے بھی ایک قد کیا اور ایک دفعہ اس کا اینگل رول آور ہوتا تھا جب میں دوسرے سال میاں نواز شیف کے پاس گیا انہوں نے کہا ڈار سا مربانی کریں اگلی دفعہ ہمیں سائن نگرہ پیسے واپس کر this was pmln policy in twenty fourteen fifteen sixteen ہم نے تو کسی سے جا کے پیسے نہیں مانگے یہ پسی حکومت نے یہ کام شروع کیا اور جا کے چھوڑ دیئے ہمیں چند چند ریزرو چھوڑ کے چلے گئے اور پھر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ملک میں سیاست کر رہے ہیں بھئی آپ کو آپ اپنی شرم آنیچے کہ آپ نے پاکستان کو کس نیج میں پچا دیئے چوبیس میں ایکانومی سے سنتالیس میں ایکانومی تو میں سمجھ دا ہوں کہ ہماری پرارٹیز جو ہیں وہ بالکل سیدھی نہیں ہے یعنی political party نے ایک نے تماشا لگایا ہوا ہے اس کو اپنا سوچنا چاہیے کہ میں جمع دار اس تمام تباہی کا اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہم نا امید نہیں ہیں جو curve declining تھا وہ رکھ چکا ہے دنیا پریشان ہے کہ یہ کیسے اپنی commitments وقت پوری کر رہے ہیں حالانکہ ہم پوری طرح ان کو squeeze کر رہے ہیں یہ آئی ایم ایف یہ آئی ایم ایف جو تھا یہ staff level agreement سے پہلے تو کبھی prior action ہوتے ہی نہیں چاہیے یہ پہلی دفعہ ہے میں نے پچیس سال میں ڈیل کر رہا ہوں کہ جی prior actions آ رہے کر اچھا وہ بھی ہو گئے اچھا جی اپنے دوستوں سے لکھوا کے دے دے وہ بھی agenda is something different we should بھی ہمیں اپنی اکل ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کو کھڑا کرنا ہے اور ملک کو کھڑا کرنا ہے ایک committee of nation میں قزت اور احترام کے ساتھ اور پاکستان میں capacity ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے time جتنا بھی تھوڑا ہے you will see کہ actions ہوں گے پاکستان sovereign wealth fund بنائے گا میان شوار شریف کی قیادت میں جو دنیا دیکھے گی it's a matter of months only تو بات یہ ہے کہ ہمیں آگے چلنا ہے ہم پیچھے نہیں جا سکتے لیکن یہ جو waste ہے نا آدھے سے زیادہ وقت اس litigation میں لگا ہوا ہے آدھے سے زیادہ وقت kabina کا بھی آدھے سے زیادہ وقت ministries کا بھی آدھے زیادہ وقت parliamentarians کا بھی وہ بھی کام کرنے تو ملک اس قواگ مارے سے نکالنے تو وہ وہ نہیں ہے تو یہ ہی ہے کہ ان کو ان کو اسی چکر میں بزی رکھیں تو میں سمجھ دوں جی کہ کوئی بھی economic social political any parameter up لے لیں it does not justify کہ جی جو کچھ ہو رہا یہ ہو having said that میں زیادہ وقت نہیں لیتا میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو latest development ہے جناب وزیراعظم بیٹھے ہیں یہ اور باقی ساتھی ہیں اپنے view دیں گے لیکن this house to decide آپ نے ایک resolution کے ذریعے وزیراعظم کو kabina کو منہ کیا آپ نے ایک instrument یہاں kabina لائے اس کو آپ نے reject کیا آپ نے demand لائے وہ voting expenditure آپ نے اس کو نہیں کیا پہ ہم آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے میری آپ کے توسط سے موزز house سے یہ گزارش ہے کہ کل تک ہمیں guide کریں کہ ہم کیا کریں میں یا کبھی 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 نہ کو یہ نہیں مشہرہ دوں گا میں کہ جی آپ کوئی unconstitutional کام کریں جو کہا جا رہا ہے وہ unconstitutional کام ہے یہ آپ اسیوم نہیں کر سکتے کہ جی آپ جائیں اور آپ supplementary grant کے طور پر دے دیں اور پھر جون میں یہ کوئی غلام ہے بیٹھے ہوئے کہ یہ ہماری بات مان کے چوتی دوہ پھر اور اس کا ووٹ دے دیں کہ نہیں ہم پاس کر دیں کیوں انہوں نے کیا ہے اس لیے یہ ایک exceptional transaction ہے there is already a history we simply cannot we simply cannot disperse this money تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ house اپنی wisdom اور اپنی prudence کے ساتھ guide کرے federal government کو اور جناب prime minister صاحب کو کہ ہم کیا راستہ اختیار کریں اس کے نتیجے میں کیونکہ کل جو date close of 27th we have to just you know do whatever we have to do بہت شکریہ جناب speaker کر حسن اقبال صاحب میں ذرا تمام پارلیمانی گروپس کے لے لوں ذرا اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں آپ کی طرح محترمہ نفیس آشاہ صاحب نفیس آشاہ صاحب نیکسٹ جے یو آئی ایف سے کون ہے محترمہ شاہدہ اختر علی صاحب شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر جب یہ معاملات سامنے آئے تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ میں اس ایوان کی میمبر رہی ہوں دو آزار دو سے لیکن اس قدر نازک حالات میں نے نہیں دیکھے اور پارٹیکولرلی جن کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ عزت ماب سپریم کورٹ ججز اور یہ معاملہ یہاں تک آ جائے گا کہ اس طرح جو آمنے سامنے آگئے ہیں پارلیمنٹ کے جناب سپیکر میں صرف دو جملے کہوں گی ایک یہ کہ ناو آر نیور اب یہ وقت ہے کہ ہم اس پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے کھڑے ہو جائیں کس طرح ہم ایک دوسرے ادارے جو ہے وہ کاری ضرب لگاتے ہیں اس پارلیمنٹ پہ اور ہم خاموش رہے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے سیکنڈلی کہ آزمودہ را آزمودن جہلست جب آپ نے ایک مرتبہ کسی کو آزما لیا اور بار بار اس کو آپ آزمائیں گے تو یہ آپ کی اپنی جہالت ہوگی ابھی یہ وقت ہے کہ ہم اس کی حالات کی سنسٹیویٹی اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ایک ہی فیصلہ کریں اور اس فیصلے پہ پر فارم رہیں جنابی سپیکر یہاں پر ہم کسی ایک فرد واحد کی خواہش پہ کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس نے اپنی ذات کے لیے اس نے اپنی انا کے لیے اپنی اسمبلیاں تھوڑی اور اس پہ سو موٹو ایکشن لیا گیا جنابی سپیکر کیا سو موٹو ایکشن ایک پارلیمانی لیڈر کے لیے تھا جو اس پارلیمان میں موجود ان سبائی اسمبلیوں میں موجود اور لاکھوں کی تعداد میں جنہوں نے لیا تھا کیا ان کی ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں ہوئی پہلے تو میرے دانست میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ سو موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا کہ یہ اسمبلیاں توڑی کیوں گئیں کیا معروضی حالات تھے کیا مجبوری تھی صرف ایک اناکی ایک شخص کی اناکی خاطر ہم ہر جگہ فرد واحد کی خاطر اپنی اجتماعیت کو قربان کرتے رہیں گے جناب سپیکر یہ پوسیبل نہیں ہے اس ایوان کو ایک فرم رہنا چاہیے اپنے فیصلے پہ کہ ہماری سپریمیسی ہماری ساورینیٹی تب ہوگی جب ہم اس پارلیمان کا تقدس بحال کریں گے کیا دو تین کا جو ججز کا فیصلہ ہے وہ اہم ہے یا وہ تین چار ججز کا جو فیصلہ آیا ہے کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا وہ اس سپریم کورٹ کے معزز ججز نہیں ہے یہ تفاوت کیوں ہیں ہم کس طرف جائیں گے پوری قوم مسترب ہے ایک یہاں پہ جو حالات ہیں جو معاشی استحقام کی طرف جانے کا ایک قدم بڑھایا گیا ہے اس کے پھر متزلزل اس طرف فیصلے آ رہے ہیں ابھی ہمیں ایک چارٹر آف سسٹینیبیلٹی کی طرف جانا ہوگا اور ایک فیصلے پہ متفق ہونا پڑے گا میں کیا آرٹیکل سیونٹی تری سیونٹی نائن ایٹی فائف اس کی ٹیکنیکیلٹی میں نہیں جاتی یہ بالکل واضح ہے جب ایک بجٹ آتا ہے دوہزار بائیس تئیس کا بجٹ جب فائنینشل ائر میں آیا تو اس میں انڈر دی ہیٹ جو الیکشن کمیشن کے جو ان کو گرانٹس دی گئی اب ہاؤ ایٹ کن پاسیبل کی ٹوینٹی ون بیلین اب یہ سپلیمنٹری بجٹ جواب دیں گے پھر پوسٹ فیکٹو ہمیشہ بجٹ جب آتا ہے اس کے بعد سپلیمنٹری کو ہم اپرویل کرتے ہیں یہ تو کچھ عجیب سی نزاکت یہاں پہ انہوں نے جو ہے ہمیں آرڈر کیے جا رہے ہیں یہ فیصلے اس طرح کے فیصلے نہیں کہ پارلیمان اس کو حل کرے یہ تو ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں ہمیں طریقہ کار بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ سہولتکاری ہے اور میں تو یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جن جن اداروں نے اس فرد واحد کی سہولتکاری کی اور پھر اس بندے نے کس طرح کن الفاظ کے ساتھ ان کو خراج تحسین پیش کیا تو یہ تو ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے وہ خود بھی سوچ لیں کہ کل آنے والے وقت میں اگر آج یہ ان کی سہولتکاری کریں گے تو کل ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو باقی اداروں کے سربراہوں کے لیے یہ بندہ یوز کر رہے تو ہم اس پارلیمان سے میں اپنی پارٹی جے ایو آئی کی طرف سے ایک ہمارا بھی یہی ہے اختیار پارلیمان کے پاس ہے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ اس نازک حالات میں یہ بجٹ جو ہے دیا جا یا اس طرح کے الیکشن ہو الیکشن اگر ہیں تو وقت کے مطابق ایک کنسنسز ہو اور دوسری بات یہ کہ جہاں پہ عدالت کا یہ فیصلہ کہ تمام سیاسی پارٹیاں متفق ہوں اور ایک تاریخ پہ متفق ہوں تو کیا وہ تاریخ پہ متفق اگر ہم ہوں گے تو وہ نائنٹی ڈیز کے انڈر پوسیبل ہے پوسیبل نہیں ہے تو کیا یہ آئین کی وائلیشن نہیں ہوگی تو پھر کس طرح کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آئین پہ عمل کرنا ہے اور آپ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں یہ معروضی حالات بھی کچھ دیکھنے چاہیے میں تو سمجھتی ہوں کہ جہاں سے بھی یہ فیصلے ابھی آ رہے ہیں ان کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ اس پارلیمانٹ کا جو فیصلہ ہے وہ مقدم ہو نہ کہ وہ اپنی ذات کی خواہشات اور ذاتی آنا جو ہیں وہ ہم پہ مسلط کرے تو ہم اس پارلیمانٹ کے ساتھ ہیں ہم یہاں پہ سے جو بھی فیصلہ ہوگا ہم ان کے ساتھ متفق ہیں ہم کسی اور ادارے کے جو ہیں اس کے تابع نہیں ہیں بجٹ ہمارا اختیار ہے پارلیمان نے دینا ہے سپلیمنٹری گرانٹ آتی ہے ہم اس کے ایکس پوسٹ فیکٹو دیتے ہیں یا ریفیوز کرتے ہیں یہ ہمارا اختیار ہے ایکسیپٹ دی چارج بجٹنگ چارج بجٹنگ پہ ہم بول سکتے ہیں لیکن جہاں پہ بھی ووٹنگ کا ہوگا تو ہم اس کو ریفیوز کریں گے تینکیو جی جناب آغا رفی اللہ صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ فائنانس منسٹر کھڑے ہوتے ہیں وہ لاو کی بات کرتے ہیں لاو منسٹر کھڑے ہوتے ہیں وہ آئین کی قانون کی بات کرتے ہیں کہ فلانشے کی بوری ہے فلان بات یہ ہے اب اس کے بعد کون سا قانون ہے کس قسم کی آئین کی بات کی جا رہی ہے اب بھی کوئی پردہ داری رہ گئی ہے اب بھی کوئی ایسی بات ہے جس کے لئے ہم یہ بات کہہ سکیں کہ جی یہ سفید پوش امارت والے بائیسٹ نہیں ہیں یہ ساسو ماہ یعنی سو موٹو نہیں تھا سسو موٹو ساس کے کہنے پر سو موٹو لینے والے لوگ پارلیمنٹ کے بائیس کروڑ عوام کی توہین کرنے والے لوگ ایک تنخہ دار ملازم آئین کی توہین کرتا ہے پورے پارلیمان کی توہین کرتا ہے اس آئین کو لکھنے والوں کی توہین کرتا ہے اور وہ بھی اب کیا رہ گیا سر میں وزیراعظم صاحب سے اس حکومت سے یہ ریکویسٹ کروں گا یہ جو اتنی آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس کی فرانزک کروائیں اس ہاؤس کو بتائیں کہ یہ آڈیو کہاں سے آ رہی ہے اور وہ لوگ اس آڈیو میں کیا بات کر رہے ہیں اس ادارے کو اس پاکستان کو اتنا غیر مستقم کرنا اس کے پیچھے وہ کونسی سازشیں ہیں کہ یہ گھر میں بیٹھ کے عورتوں سے ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ خواتین پھر اس ملک کی سپریم عدالت کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک میں غیر یقینی کے حالات لے کے آنے جناب سپیکر آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب اس ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے استیفے دیئے پاکستان کے ہر فرد کو یاد ہوگا یا ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ آپ جا کے دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم نے استیفے دیئے ہیں یہ منظور کیوں نہیں کرتے پھر استیفے منظور کروانے کے لئے آپ کے پاس یہاں آتے تھے کہ ہم آئے ہوئے ہمارے استیفے قبول کریں پھر عدالت میں کہیں کہ ہم نے استیفے دیئے اس کو قبول کریں پھر بعد میں دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے استیفے قبول نہیں ہوئے ہمیں فلان آرڈر کے تحت جو کہ ایک غلط آرڈر لے کے آئے کہ ہمیں اس ہاؤس میں آنے دیا جائے آپ اس سارے پروسس کو جب دیکھیں گے تو آپ کو بائس نظر آئیں گے یہ عدلیہ والے یہ آپ کو نظر آئیں گے کہ ایک وقت میں ایک ایشو کے اوپر کبھی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ وہ جو بات کرے یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم میں بھی ٹھیک ہے اس ٹائم میں بھی ٹھیک ہے اگر وہ استیفہ قبول کروانا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دے رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس اس ہاؤس میں آنا ہے تو بھی یہ ٹی کریں یعنی آئین اور قانون کی بات نہیں ہے ان کی منشاہ کے اوپر چل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جناب سفیکر اب ان تمام پولٹیکل لوگوں کو اس بات کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ یہ جو فتنہ آیا ہے اس فتنے نے اس ملک کی مشت کو تباک کیا اس ملک کی اخلاقیات کو تباک کیا اس ملک کے نوجوان کو ایک ایسے بیج میں ڈبویا ایک ایسے رنگ میں ڈبویا کہ آج معاشرہ ہمارا اتنا گندہ ہو گیا کہ گروں میں لوگوں کے لڑائیاں گروں میں لوگوں کے ماحول محلوں میں علاقوں میں لوگوں کے ماحول آپ اور ہم سب اس چیز سے آگا ہے جناب سفیکر اب کس چیز کی مطلب ہم میں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آیا کہ یہ آئین اور قانون کی باتیں آپ ان کو بتا کہ قانون یہ بول رہا ہے نوے دن میں الیکشن کی بات اگر ہے تو وہ باقی بھی آئین آگے کچھ کہہ رہا ہے اس سے بات اب آگے نکل چکی ہے جناب سفیکر یہ لاتوں کے بوتیں باتوں سے مانیں گے نہیں لیکن میں آپ کو اور اس بائیس کروڑا عوام کو بتاؤں یہ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ عوام ان کے اگینسٹ کھڑی ہو اور اس پوزیشن پہ یہ ایسی سمپتی لیں کہ جو اس موجودہ ٹائم میں جو سیاسی قیادت ہے وہ آپ کے ان ارادوں کو سمجھتی ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس ایوان اس ہاؤس اور اس اداروں پاکستان کے ان اداروں کو بے توکیر کیا جائے جناب سفیکر جب جس دور میں ہم نے یہ حکومت کی باگدور سنبالی تھی ایک اٹھارہ سال کے لڑکے کو بچے کو بھی اس بات کی سینس تھی کہ اس دور میں جس میں ان کی پاپولرٹی زمین سے لگی ہوئی تھی جس ٹائم ان کا ٹکٹ لینے کیلئے کوئی تیار نہیں تھا اس دور میں ہم نے اس ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست دعو پہ لگائی تھی وہ صرف اور صرف اس ملک کے لیے اس آئین کے لیے اور اس کی ماضی میں مثالیں موجود ہیں لیکن آج دوبارہ تمام پولٹیکل لوگوں کو اداروں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ شخص جو چاہ رہا ہے وہ اس ملک کو اس تباہی کے دانے پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے کہ جس کی واپسی مشکل ہو حکومت سر میں دوبارہ اس بات پہ آؤں گا کہ یہ جو آرڈیو لیکس ہے اس کی رپورٹ اس ہاؤس میں پیش کی جائے اور وہ یہ آرڈیو لیکس کے حوالے سے سر کوئی چیز اب چھپی نہیں رہی کھلی کتاب ہے اور ریکویس یہ ہے کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشنل کانسل میں ریفرنس فائل کریں اور اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں اس ہاؤس یہ کیوں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہی یہ بات جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک کی تباہی کی طرف ملک کو نہیں دکھے گا میں اس اپنے دوستوں میں ہلکہ باپ میں میں کہتا ہوں کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمیں اظہاریں امدردی کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایفیکٹیز ہیں ان بیچاروں کے سینس ختم ہو چکے ہیں صرف اور صرف ایک نوجوان اس کے کہنے پہ اپنے والد کی انسلٹ بیستی کرنے کے لیے تیار ہوئے ہوئے ہیں معاشرے کوئی اتنا گندہ کر دیا ہے سر میری اس ہاؤس نے جب گورنمنٹ کو یہ کہا کہ ہم ایک روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ پھر کس ایسیت سے ہماری توہین کرتا ہے وہ کس ایسیت سے اس پارلیمان کی توہین کرتا ہے اگر ایک سفید پوش بیلڈنگ میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو کہ بائیسٹ ہے جو کہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں انارکی ہو جو چاہتا ہے کہ اس ملک میں غیر مستقم ہو اور اس اس ہاؤس کا ایوان یہ فیصلہ گورنمنٹ کو اپنی سینس دیتا ہے کہ جناب ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور وہ پھر توہین کرتا اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا میری اس سپیکر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کا سٹوڈین آف دھا ہاؤس ہیں آپ نے ہماری عزت اور توقیر کے لیے ہمیشہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے جناب سپیکر کہ آپ اس چیز پر ایکشن لیں کہ یہ شخص چاہ کے آ رہا ہے یہ تو الحمدللہ وزیراعظم پاکستان نے اس پارلیمنٹ نے یہاں تک تو پہنچا دی ہے کہ دوائی گولی تک پہنچا ہے لیکن اس کو ایکسپوز کرنا ہے خالی چھوڑنا نہیں ہے اس کی حمد نہیں ہے کہ یہ اس ہاؤس کو اس ہاؤس کو اور رول کرے لیکن اس کے پیچھے جو اس کے آزائے میں اس کو ایکسپوز کریں بہت بہت شکریہ جناب سپیکر پاکستان زندہ بات نیکسٹ میں جناب امیر حیدر آزم خان ہوتی صاحب سے گزارش کرنے سے پہلے میں ایک آپ کے اطلاع کے لیے اعز کروں کہ آج رات کو وزیراعظم صاحب نے جو ڈینر دے رکھا تھا وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے اب کل لنچ ہوگا ساڑھے بارہ وجہ پرائم نشٹر ہاؤس میں جی جناب امیر حیدر خان ہوتی صاحب آرڈر ان دی ہاؤس پلیز تمام فاظر محمد رہیم اپنے سیٹوں پہ تشریف رکھیں اور نو کراس ٹاک پلیز جی محترم سپیکر صاحب آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج اپنی رائے کا اظہار کر سکوں اور اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے آج جس ایشو پہ پارلمنٹ میں ڈسکشن ہو رہی ہے میں اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا مجھے اس بات کا بھی احساس ہے آرڈر ان دا ہاؤس پلیز مجھے اس بات کا بھی احساس ہے پلیز مجھے بات نہ کریں ڈسٹرب ہوتے ہیں سپیکر تشریف رکھیں اسی ویری امپورٹنٹ ایشو جی فاظل ممران سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس میں گفتگو جو ہیں وہ دھیمی کریں یا پھر لابی میں چلے جائیں اگر بہت ضروری ہے تو جناب سر مجھے احساس ہے کہ میرے بات بھی میرے آنریبل کلیگز نے بات کرنی ہے میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ لاو منسٹر صاحب نے اور فانانس منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ یہ ہاؤس ان کی رہنمائی فرمائے ان کی رہنمائی کرے کہ اب ان حالات میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے ایک بات جو بار بار کہی جا رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے عدالت کے باہر بھی اور عدالت کے اندر بھی یہ کہا جا رہا ہے سر ہمیں قائل کرنے کیلئے کہ جی آئین میں یہ ہے کہ آپ نے نبے دن کے اندر اندر الیکشنز کرانے تو اب جب کے نبے دن گزر گئے ہیں اور آپ الیکشنز نہیں کرارے تو یہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اب گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا سر کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہاں فلور آف دہ ہاؤس بات کرتے ہوئے یہ کہوں کہ جی بسم اللہ کرے اور ہم نے آئین کے خلاف فیصلہ کرنا ہے کیوں اگر ہم نے آئین کے خلاف فیصلہ کرنا ہے تو پھر میرے خیال سے یہاں پر ہماری موجودگی کا پھر جواز کیا ہے یہاں پر آپ میں ہم سب اگر ہے تو اس لیے ہے کہ ہم نے آئین کے خلاف نہیں جانا بلکہ ہم نے اس آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہر قیمت پر اب مجھے تو یہ کہا جا رہے کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن نہ کرا کر آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں لیکن میں اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس آئین میں یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ایک میمبر اگر ووٹ نہیں کرتا اپنے پانچی کے فیصلے کے مطابق تو اس کا ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا بات شروع کہاں سے ہوئی سر پنجاب سے اور بات آج بھی کہاں رکھی ہوئی ہے پنجاب پہ پنجاب کی اسیمبلی ڈیزولف ہوئی کیوں وہ اسیمبلی ڈیزولف ہوئی اگر سپریم کوٹ کا وہ فیصلہ نہ آتا کہ یہ ووٹ شمار ہی نہیں ہوگا تو پنجاب کی اسیمبلی آج بھی موجود اور برقرار رہتی آج ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ غیر آئینی فیصلہ کس کا تھا اور اگر وہ فیصلہ نہ آتا تو آج آج یہ مسئیبت ہی نہ ہوتی اس کے بعد سر اسی آئین میں مجھے کو یہ بتا دے ذرا کہ یہ کہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ساتھ آنڈریبل میمبر ججز کا بینچ ہوگا اب وہ نہ آپ کا فیصلہ ہے نہ میرا فیصلہ ہے وہ فیصلہ نہ آپ نے تحریر کیا نہ میں نے تحریر کیا نہ کسی آنڈریبل میمبر نے تحریر کیا یہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ ساتھ میمبرز کا بینچ ہوگا چار کے میجورٹی سے ایک فیصلہ آئے گا اور ملک کو قوم کو اس پارلیمنٹ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے چار ججز کا فیصلہ نہیں ماننا وہ فیصلہ نہیں ہے آپ نے تین کا فیصلہ ماننا ہے تو اگر آج حکومت مجھ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ وہ چار کا فیصلہ مانے یا تین کا فیصلہ مانے تو میری حکومت کو یہی رائے ہوگی کہ اکثریت کی فیصلے فیصلے ہوتے ہیں اقلیت فیصلے نہیں ہو سکتے ہم نے آپ نے چار کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے ہم تین کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر سکتے اس کے بعد سر اس کے بعد سر پھر یہ کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ سارے کانسٹویشنل اور پولیٹیکل کیسز صرف ایک ہی بینچ کے سامنے کیوں لگائے جا رہے ہیں کیا اس عدالت میں اور عونریبل ججز نہیں ہیں کیا ان میں کوئی کمی ہے کیا وہ قانون کو نہیں سمجھتے وہ آئین کو نہیں سمجھتے اور جب کچھ عونریبل ججز پہ پہلی ہی اعتراض ہو چکا ہے تو آیا ان کا اس بینچ میں پھر مزید بیٹنا وہ مناسب ہے اور سر میری بات کو کوئی برا نہ لے میں خدا نہ خاصتہ کوئی پنجاب کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا نہ میرا یہ کوئی ارادہ ہے لیکن صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ سکسٹی پرسنٹ آف دا کانٹری پاپولیشن کے حساب سے that is پنجاب اب آپ پنجاب میں پہلے الیکشنز کرا دیتے ہیں تو بلوچستان سیند اور خیبر پختنخواہ پہ اس کے کیا پولٹیکل اثرات ہوں گے نمبر ٹو وہ الیکشنز ہو جائیں گے وہاں پر کسی کی حکومت بنے گی سر کل کو جب وہاں پر قومی اسیبلی کے الیکشنز ہوں گے اور اسی مجورٹی نے ڈیٹرمن کرنا ہے کہ ملک کا وزیراعظم کون ہوگا تو وہ جس کی بھی حکومت ہوگی آیا ان الیکشنز پر وہاں سر اندراز نہیں ہوں گے وہ اس کو میں نے اپلیٹ نہیں کریں گے پھر وہاں پر کیر ٹیکرز کہاں ہوں گے وہاں پر پھر ایک سیاسی حکومت ہوگی اس لیے سر آج بھی میں اپنی اسی بات کو دہراؤں گا کہ یہ اداروں کا ڈومین جو ہے سر اس کا تائین کیا ہے پاکستان کے آئین نے ہمیں نہ کوئی خواہش ہے اور نہ ہی ہماری خواہش ہونی چاہئے کہ ہم عدلیہ کے ڈومین میں مداخلت کریں آپ یہاں پر سر آپ یہاں پر بیٹھ کر سپیکر ہیں آپ یہاں پر بیٹھ کر سپریم کورٹ کے آنڈریبل چیف جسٹس یا جج کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتے آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا اسی طریقے سے سر جن فانڈز کی بات کی جا رہی ہے وہ آنڈریبل چیف جسٹس کے حکم سے منظوری یا اس کی ریلیز نہیں ہو سکتے جب تک یہ ہاؤس اس کی منظوری نہ دے تو سر ہم کسی اور کے ڈومین میں انٹرفیر نہیں کریں گے نہ ہمیں کرنا چاہیے لیکن ایک بات سر تیہ ہے کہ کسی اور کو بھی ہم یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ اس پارلیمنٹ کے ڈومین میں انٹرفیر کرے جو پارلیمنٹ کا ڈومین ہے وہ پھر پارلیمنٹ کا ڈومین ہے سر وہ کسی اور کا ڈومین نہیں ہے سر اور سر آخری بات یہ جو کچھ بھی ہو رہے سر یہ کس کی لیے ہو رہے یہ کس کی خواہش ہے کس کی خواہشات کو پورا کیا جا رہے سر کون ہے وہ شخص آئین کا میں کہا جا رہے سر آئین میں تو یہ ہے کہ وزیراعلا صاحب اپنی سواب دیت پر اسیملی تحلیل کریں گے آئین میں یہ کہاں لکھا ہے کہ وزیراعلا کی اپنی مرضی نہیں ہوگی اور پارٹی لیڈر سے مجبور ہو کر وہ اسیملی تحلیل کرے گا کہاں یہ لکھا ہے یہ آئین میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب حکم کریں گے تو اسیملی تحلیل ہوگی یہ آئین میں لکھا ہے کہ باجوا صاحب ان کو مشورہ دیں گے تو اسیملی تحلیل ہوگی کس آئین میں سر یہ لکھا ہے یہ تو آئین میں نہیں ہے سر ایک فرد کی خواہش ہے اس کی انا کا مسئلہ ہے سر اس کو کبھی اپنی قبولیت کی فکر ہوتی ہے کبھی اپنی مقبولیت کی فکر ہوتی ہے ہماری بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہم تو ہم تو نہ قبول ہوئے نہ مقبول ہوئے اسی قبولیت اور مقبولیت کی چکر میں سر وہ کھلوار ہو رہا ہے آج اس ملک کے آئین کے ساتھ انصاف کے ساتھ ہر ادارے کے ساتھ پورے ملک کے ساتھ تو اس لئے سر میری گزارش حکومت سے یہی ہوگی لاو منسٹر صاحب تو تشریف فرما نہیں ہے ابھی لیکن اچھا بیٹھے سر سوری آپ سر بیٹھے نہیں آپ کھنے ہیں سر تو انہوں نے ہم سے مشورہ مانگا تھا تو اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ آئین کی مانے سر آپ لاو کی مانے سر اور پلیز سر کوئی غیر آئینی حکم نہ مانے اور پلیز سر لاو کی مانے مگر سر مدر ان لاو کی نہ مانے شکریہ جناب برجیس طاہر صاحب جناب سپیکر میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کی اجازت دی ہے جناب سپیکر میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے اس اسیمبلی میں جب ہم آتے ہیں تو ہم حلف اٹھاتے ہیں اور حلف اٹھانے کے بعد ہم میمبر بنتے ہیں میمبر بننے کے بعد پھر آپ سٹینڈنگ کمیٹیز بناتے ہیں اور یہ ہاؤس سٹینڈنگ کمیٹیز کو الیکٹ کرتا ہے آپ نے سٹینڈنگ کمیٹی فنانس بنائی میں بھی اس کا میمبر ہوں اور بدقسمتی سے ہمارے سامنے جب سٹینڈنگ کمیٹی کے اٹھارہ میمبران کے سامنے یہ ایشو آیا کہ اکیس اربر پہ سب کبھلاتے ہیں پنجاب اور پختونخواہ کے لیے اسیمبلی کی منظوری چاہیے یہ حکومت کی منظوری چاہیے جناب سپیکر ہمارا جو ڈومین ہے میں اس پہ بات کرتا اگر ہمارا ڈومین ہی نہیں ہے یہ ڈومین ہی ججوں کے پاس ہے یا کنٹیمٹ کے پاس ہے تو اس ہی وان میں آنے کا فائدہ ہی نہیں بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہم نے اٹھارہ میمبران نے تقریباً تین گھنٹے کی ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا یہ ریپورٹ کی یہ ریکمنٹ کیا آپ کو کیونکہ آپ ہمارے سپیکر ہیں کہ جناب خدا کے لیے ان کو اکیس اربر پہ نہ دے اس لیے کہ اگر آپ پنجاب میں الیکشن کراتے ہیں تو اس ملک کا کیوں حلیہ بگاڑے ہیں اگر ایک آدمی کوئی زد ہے اس کو آپ نے راضی کرنا ہے اگر کوئی خاندانی مسئلہ ہے کسی نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو ہمیں کیوں اس کے بینٹ چڑھایا جاتا ہے لہٰذا اٹھارہ ہمارے میمبران نے تین گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد یہ ریکمنٹ کیا کہ اکیس سربر پہ الیکشن کے مقصد کے لیے جو سپریم کورٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ سٹیٹ بینک والے دیں فنانس منسٹر دیں ہم برپور اس کی سفارش کرتے ہیں کہ ان کو کتہ ہی طور پر کوئی پیسہ نہ دیا جائے جناب سپیکر ذرا اندازہ تو لگائیں اس کی سربر پہے گا ذرا اس کے بعد دیکھیں اگر الیکشن ہوتا ہے ہم الیکشن سے ڈرنے والے لوگ ہیں ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم الیکشن کی پیداوار ہیں ہم حادثے کی پیداوار نہیں ہیں اللہ تعالی نے مجھے یہاں پہ میں تیس سال سے اس عیوان میں آ رہا ہوں ہم صرف چند لوگ ہیں جو آپ کے پاس ہیں لیکن خدا کے لئے میں نے تو اس طرح کا اس طرح کا محول اور جو ہمارے جج کر رہے ہیں اس وقت پندرہ جج ہیں اتفاق ان کا اپس میں نہیں ہے وہ اپس میں تو اتفاق کر نہیں سکتے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اتفاق کریں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے اگر ریکمنڈ کیا ہے آپ کہتے ہیں پیسے نہیں دینے تو وزیراعظم کو چاہیے کہ وہ آپ کو رول اٹ کرے کیوں میں رول اٹ کیا جائے ہم جب کمیٹی میں بیٹھتے ہیں ہم نے کبھی وزیراعظم سے ڈکٹیشن نہیں لی نہ ہم لیتے ہیں اگر ہمارا وہ فورم رولز کے مطابق سٹینڈنگ کمیٹی ہے تو اس کی کاپی جو ہے سٹینڈنگ کمیٹی کے رولز کی کاپی جو ہے میری درخواست ہوگی کہ سپریم کورٹ کو بیجی جائے اگر انہوں نے نہیں پڑھی تو پال لیں پال لیں سپریم کورٹ کی جو ہمارے جس کے تحت آپ ہمیں یہاں پہ میبر بناتے ہیں یا تو آپ بتائیں کہ آپ کے یہ ایکسرسائی ساری فضول ہے میں نے کمیونکیشن کی سٹینڈنگ کمیٹی کا بھی چیر میں رہا ہوں میں آئی ٹی کا بھی چیر میں رہا ہوں اور جب ضرورت پڑی ہے جنابے سپیکر آپ کے علم میں ہے کہ ہیلیکوپٹر کیس میں میں نے سابق صدر فاروق لگاری کو طلب کیا تھا ہمارے اختیارات ہیں ہمارے پاس سیول پاورز ہیں کیا مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ سیول پاورز جو ہیں ان کو ایکسرسائیز کیا جائے کہ ہم ججوں کو یہاں پہ بلائیں ہم نہیں چاہتے ہم اس ملک کے اداروں کو اپنی اپنی حدود میں کام کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں اور ان سے اپیل کرتے ہیں خدا کے لیے اس ملک کا حلیہ نہ بگڑھیں آپ ایک سو چالیس نمبر پہ ہیں دنیا میں آپ نے ہمیں زلیل کیا ہوا ہے ہم ساتھ ساتھ لاکھ لوگوں کا الیکشن لڑکے آ رہے ہیں ہم بھیک مانگ کے تو نہیں آتے ہم کسی سے جا کے کوئی کسی جاج کی سفارش پہ تو بورٹ نہیں لیتے ہم ووٹ لیتے ہیں عوام جب تک فٹ پاک پہ بیٹھا ہوا بلدہ ہمیں ووٹ نہیں دیتا ہم میمبر ہی نہیں بنتے ہماری آواز سنیں جناب سپیکر میری آپ سے گزارش ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میری سٹینڈنگ کمیٹی فنانس کی ریکمینڈیشن ہے میں اس کا میمبر ہوں میں اس کا موور ہوں کیوں آپ ہمیں ززانہ جائز صاحب کہتے ہیں ان کی کیا جرہ تھا جی کہ وہ اس طرح کے قانون پاس کریں وہ ہمیں پیسے نہ دیں کیوں نہ ہم پیسے دیں کہ ہماری ضرور ہے ہم ہم سمجھیں تو ضرور دیں گے ہمیں کہتے ہیں آپ پیسے دیں کل کو آپ سپلیمنٹی پاس کروالیں آپ ہم اب بھی نہیں دے رہے تو سپلیمنٹی ہم کیسے دیں گے میرے ہی آپ سے درخواست ہیں دردمندانہ درخواست ہیں آپ میربانی کریں میرے یہ الفاظ جو ہیں یہ اس ایوان کے الفاظ ہیں یہ اس ایوان کی آواز ہے یہاں پہ یہ کمیٹی کی جو ریکمینڈیشنز تھی یہاں پیش ہوئی آپ نے اس کو موو کیا مجھے بتائیں جب آپ نے موو کیا ہے اور وہ پاس ہوا ہے اور وہ ریزولیشن پاس ہوا ہے آپ مجھے بتائیں اگر کوئی نہیں مانتا تو کیا میرے اس ایوان کی توہین ہے کہ نہیں ہے لہٰذا میں تجویز کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایوان کو باوقار بنانا ہے تو جو ریزولیشن یہاں سے موو ہوتا ہے پاس کرتے ہیں فرنہ آپ نہ کہا کریں کہ پاس ہے کہ نہیں ہے اور اگر یہ پاس ہے اور یہاں پہ کروڑوں لوگوں کے نمائندوں نے اس کو اپروف کیا ہے جو نہیں مانتا جناب سپیکر یہ ہاؤس ریکمنڈ کرتا ہے کہ اس کے خلاف جو کنٹیمٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ موو کیا جائے اب میری صرف میں چونکہ کافی دوست بولنا چاہتے ہیں میں چونکہ ریلیونٹ ہوں میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ نے پہلے ان کو کہا ہے کہ نہیں کہا آپ میر پانی کریں اس ایوان کی طرف سے ان کو خط لکھیں ان کو لکھیں کہ خدا کے لیے اس ایوان کی تضلیل بند کریں آپ نے پرسوں جو کچھ کہا ہے یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے ہم پاس کرتے ہیں وہ انہیں رول اوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے جناب سپیکر اس طرح نہیں کام چلے گا یا پھر ہمیں کہہ دیں ہم سارا ایوان اسٹیفے دیکھے چلے جاتے ہیں انہیں کہیں یہاں پی آگے بینڈ جائیں گڑییاں ہونے جانے سنیئے ہیں بیچ مرزا زارفے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے لہٰذا تھوڑا سا اگر مناسب سمجھے تو میں ان کی جو رو یہ دیکھے نا چار ججو نے ایک فیصلہ کیا ان کو نہیں پتا چار کیا ہوتا ہے ایک دو تین چار اسی طرح تین ججو نے ایک فیصلہ کیا ایک دو تین اچھا چار میٹر کریں گے یا تین میٹر کریں گے تین میں سے دو میٹر کریں گے ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں یہ اور اس ایوان نے چار ججو کے فیصلے کو اس ایوان نے وہ جو تین رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اس ایوان نے کہا کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے چار ججو کے فیصلے کی خلاف بردی ہے لہذا یہ ایوان اس غیر آئینی غیر قانونی فیصلے کو مسترد کرتا ہے سیونٹی تھری آٹی کالا جناب سپیکر یہ ہمیں اختیار دیتا ہے قومی اسمبلی کو کہ ہم صرف ہم ہی اخراجات کی منظوری دے سکتے ہیں کوئی نہیں دے سکتا ہوں یہ ہمارا اختیار ہے کوئی کون ہوتا ہے اسی بہبارے اختیارات چھیننے والا ہم نے بڑی قربانیوں سے یہ جگہ حاصل کی ہے ذرا اندازہ تو لگائیں کہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں ایوب خان نے کس طرح اس ملک کا بیڑا گر کیا زیاء علاق نے کس طرح اس ملک کا بیڑا گر کیا پرویز مشرف نے کس طرح اس ملک کا بیڑا گر کیا اگر انیس سو تیتر کے آئین کے تحت اس قانون اور آئین کے تحت ہم پارلیمنٹ میں بیعت کر اس کی بات کرتے ہیں تو یہ کو جرم کرتے ہمارا یہ اختیار ہے سیونٹی تھری کانسٹیوشن کے اس آرٹیکل کے مطابق اور یہ آرٹیکل سیونٹی نائن سے لے کر ایٹی فائیو تک اس میں پرسیجر در جائے جناب سپیکر اسی اختیار کو ہم نے استعمال کیا دس اپریل کو اور ہم نے اس بل کو اکھل الیکشن کے خراجات کے لیے اس بل کو ہم نے اکثریہ سے حسرت کیا جناب سپیکر اس کے باوجود سٹیٹ بینک اور وہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب کو انہوں نے حکم جاری کیا اب یہ میری بات سنیں کہ ستارہ اپریل کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ان اخراجات کی منظوری کے لیے معاملہ قومی اسمبلی کو بیجا جو کہ قسرت رائے سے مصرد ہو گیا بل اور گرانٹ کا مصرد کیا جانا اس حکومت پر عظم اعتماد نہیں یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ریجلٹ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو حکومت پر عظم اعتماد ہو گیا ہے جناب یہ عظم اعتماد نہیں یہ ان تین ججوں کے وہ دو ججوں کے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس پہ انہوں نے اپنے اظہار کیا ہے انہوں نے اپنے اختیارہ سے تجاوز کیا ہے تو جناب سپیکر ان سب کے باوجود انیس اپریل کو تین رکنی متصف بینچ نے اخراجات کے حوالے سے ایک آرڈٹ جاری کیا جس کے تحت آئین قانون اور اس ایوان کے تقدس کو پاوال کیا گیا جناب سپیکر اس آرڈر میں نہ صرف پارلیمان کی توہین کی گئی ہے بلکہ چار ججز کے فیصلے کی نفی کی گئی ہے جو کہ توہین عدالت بھی ہے اور توہین پارلیمان بھی ہے میں یہی آپ سے ارز کروں گا کہ خدا کے لیے انہیں کہیں کہ آپ نے ڈومین میں رہیں آپ نے اختیارہ سے تجاوز نہ کریں اور جو آپ کو دیکھیں نا آپ نے یہاں پہ پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کی ہے انہوں نے ابھی قانون بنا نہیں پریزیڈنڈ نے دس خط نہیں کیے انہوں نے آٹھ ججزوں نے بیٹھ کے پتہ نہیں انہیں کامی کوئی نہیں سارا دن وہ صرف یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ہلتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں تو میری آپ سے صرف ترخواست یہ ہے کہ ان کو خط لکھیں ہم پارلیمنٹ کی طرف سے خط لکھیں کہ وہ اپنی ڈومین میں رہیں اور ہم اپنا یہ رائٹ ہمارا جو لیجسلیٹو رائٹ ہے ہمارے پاس جو فنانس کے بارے میں سپلیمنٹری کے بارے میں گرانٹس کے بارے میں بل کے بارے میں جو ہمارے اختیارات ہیں جو آئین نے ہمیں دیئے ہیں جو قومی اسمبلی میں ہم اختیار اکسٹ سائز کرتے ہیں ہم وہ اختیارات کسی کو نہیں دینا چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ ان اختیارات کا تحفظ کریں گے چاہے ہمیں اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش کریں ہم اسے گریز نہیں کریں آخر میں میں صرف یہی بات کیا کہ اجازت چاہوں گا جاجی صاحب آن کی مرضی ان کی خدمت میں کہ مٹ جائے گی مخلوق مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصف تو یہ حشر مٹا کیوں نہیں دیتے لیٹر لکھیں جناب سپیکر آپ لیٹر لکھیں بس میری آپ سے درخواست ہے تینکیو لیٹر لکھیں معزز ممبران ایک بہت ہی سینئر ہمارے ممبر کی طرف سے جو بات ہوئی باقی ممبران کی باتیں بھی ہم نے سنی اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بڑا ایک حیجانی کیفیت میں مبتلا ہے اور پارلمان کے اندر جو بھی تقاریر ہوئی کافی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے آپ نے ریزولیشن کیے موشن بھی موب ہوئے یہاں پہ تو میں آپ سے ایک سنس لینا چاہتا ہوں جیسے کہ تجویز آئی ہے تجویز یہ ہے کہ میں اس ہاؤس کے تمام فاضل ممبران کے جذبات ان کے احساسات اور ان کے خیالات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور اس کے تمام جائز سہوان کو جو ہے وہ خط کے ذریعے جو ہے وہ کنوے کروں میں آپ کا سنس لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں آج ہی کوشش کروں گا کہ آپ کے جذبات کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے وہ خط جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی اور باقی تمام فاضل جائز سہوان کو لکھوں جی ابھی آپ آپ کو ابھی وقت دیا جاتا ہے تشریف رکھیں سب کی بات ہے آپ نے میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں اچھا جی جی ابھی ایک ہمارے فاضل ممبر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو وہ بات کر لیں مختصر آغا حسن بلوش صاحب جی آپ کی بھی طبیعت گر بڑھ ہے کرتے ہیں آپ کا بھی آپ کو بھی بات ضرور موقع آغا حسن بلوش صاحب یہاں کھول دیں آغا حسن بلوش صاحب جہاں کھڑے ہیں شکریہ جناب سپیکر صاحب آپ نے بولنے کا موقع دیا یقیناً آج ملک جی سالات بورانی کیفیت سے دوچار ہے بلوشتان نیشنل پارٹی ایک سیاسی نزیاتی قومی جماعت ہے جو آج سے نہیں بلکہ جب یہاں پہ ایوب خان کی عامریت تھی تو نیشنل اسمبلی میں ہمارے بزرگ فخر بلوش سردار اطاولہ خان مینگل صاحب نے انیس سو باسٹھ میں جب اسپیش کی تھی جو بلوشتان کی عقوق یا سولوں کی تحت یا پارلمنٹ کی بالدستی کے حوالے سے اسی پاداش انہیں قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کرنا پڑا اور آج بھی ہم اے سمجھتے ہیں کہ بلوشتان نیشنل پارٹی اس مرکزی مخلوط حکومت جو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی سمیت تمام چھوٹی بڑی پارٹیاں مذہبی سیاسی جمہوری سیکودر جماعتیں اگجاؤ کے اس ملکی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو تمام جماعتیں آج چند ایک کے جو میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتیں ہیں نہیں تمام جماعتیں قومی اگر اسے حکومت کہیں تو بیجا نہ ہوگا جو میاں صاحب کی قیادت میں حکومت چھلا رہی ہے اور اس میں تمام اکابلین جو بڑے بڑے اکابلین ہیں ان کی جماعتیں شامل ہیں جنابی سپیکر صاحب بلوشتان نیشنل پارٹی کا جو موقف ہے ہم سمجھتے ہیں اس حکومت کے سائسلی بنے کہ یہاں پہ سیاسی جماعتیں جمہوری جماعتیں اس حکومت کا حصہ ہے اور ہمیں ان سے توقع ہے میاں صاحب سے اور تمام جماعتوں سے بلاول صاحب سے مولانا فضل رحمان صاحب سے اور دیگر اکابلین سے یہ توقع کے بلوشتان کا مسئلہ جو ایک سیاسی مسئلہ ہے اس میں بالخصوص لا پتہ افراد کی بازیابی کا مسئلہ ہے بلوشتان میں انسانی حقوق کو ملوظ خاطر رکھ کر وہاں فیصلے کرنے کا مسئلہ ہے اور مذاکرات گفت و شنید کے ذریعے معاملات کو بیتری کی طرف لے جانے کا مسئلہ ہے ہم اس لئے اس حکومت کا حصہ بنے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ بلوشتان کے مسئلے کو جلد از جلد ال کرنے کے لیے گفت و شنید جیلا کا آغاز کیا جائے گا جناب سپیکر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جی آج مذاکرات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے بلوشتان نیشنل پارٹی ایک جمہوری جماعت کے انہاتے ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے مذاکرات اچھی چیز ہے مذاکرات ہونے چاہیے گفت و شنید کی ذریعے معاملات کو بیتری کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے لیکن دوسری جانے بھی دیکھنا چاہیے کہ جو کلچر پی ٹی آئی نے ایڈاپٹ کیا تھا جو تہذیب انہوں نے ہمارے نوجوان نسلوں کو دینے کی کوشش کی میں سمجھتا ہوں کہ او کلچر کی وجہ سے گالی گلوچ اور نوجوانوں کو جو بڑے اور چھوٹے کا احترام ہے اس سے آری سوچ انہوں نے ان کو دی ہم اے سمجھتے ہیں کہ آج مذاکرہ ضرور ہو لیکن پی ٹی آئی کی قیادت کو جو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب میاں شہباز شریف صاحب یا پریزنڈ بزرداری صاحب کے حوالے سے مولانا صاحب کے حوالے سے مولانا فضل احمان صاحب کے حوالے سے جو بھی کلچر لوگوں کو دیا جو گالی گروچ کے حوالے سے انہوں نے نوازا یقیناً آج ان کو سب سے پہلے ان اکابلین سے معافی مانگنا چاہیے کہ میں نے نوجوانوں کو ایک ایسا کلچر دیا جو اس ملک کے روایت کا حصہ نہیں ہے اس ملک کے تہذیب کا حصہ نہیں ہے چاہے بلوچتان کا تہذیب روایت تو خیبر پختنخواب کا ہو سندھ کا ہو یا پنجاب کا ہو ایسے یہاں پہ تہذیب کو ایکسپ نہیں کیا جاتا ہے جنابی سپیکر صاحب آتے ہیں جی آج پارلیمنٹ کی بالدستی پہ یقیناً ایک پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے اور یہاں بیٹے ہوئے جتنی بھی لوگ ہیں ہمارے موزز ممبران ہیں اے عوام کے ممتخب نمائندے ہیں عوام سے اوٹ لے کر آئے ہیں ان کی افادیت ایسیت سپریم ہے اور آئین بنانے میں جو آئین کو سپریم کوٹ اس کی تشریح کرتی ہے اس آئین کو بنانے والے یہاں پارلیمنٹریجن بیٹے ہوئے ہیں کسی بھی دارے کو اپنے عدود پار نہیں کرنے چاہیے آئین میں واضح طور پر تمام اداروں کے عدود لکھے گئے ہیں اور سیاسی خلاقیات یا جو قوانین ہیں وہ بھی بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں تمام اداروں کو اداروں کی اہمیت اور افادیت ایسیت اور احترام کو ملوز لیخاتے رکھنی پڑے گی اگر ہم اداروں کے افادیت کو ملوز لیخاتے نہیں رکھیں گے تو یقیناً ملک انتشار کا شکار ہوگا جب ملک انتشار کا شکار ہوگا تو اس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ آئید ہوگی آج جو غیر آئینی فیصلے کر رہے ہیں میں اسے اس لیے غیر آئینی فیصلہ کہتا ہوں ایسے چوٹے سے وکیل کے ایک طالب لم کیسے سے کہ چار اور تین کا فیصلہ ایک واضح ہے مجارٹری کا فیصلہ ہے تاکہ جی آپ سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتے ہو مجارٹری نے اپنے راہے دی اور اسے مسترد کر دیا تین ممبرانس کے بینچ نے اس حوالے سے ایک فیصلہ دیا جو غیر آئینی اور قانون کے اخلاقیات سے بھی آری فیصلہ ہے جو کسی بھی صورت درست نہیں ہے بلوشتان نیشنل پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی بالدستی جمہوری داروں کی بالدستی جمہوریت کے سوچ پر حقین رکھتے ہیں مضبط سوچ پر حقین رکھتے ہیں آئے آج یہاں پہ جتنے بھی جمعاتیں ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میاں شہباز صاحب کو میاں شہباز صاحب کو اعتماد کا اوٹ حاصل لئے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے آج بلوشتان کی تمام پولٹیکل جمعاتیں اس میں بڑے بڑے اکابرین کی جو پارٹیاں شامل ہیں میں گنوا دیتا ہوں جج ساہبان کو سنوا دیتا ہوں کہ جی بلوشتان کے تاریخ میں کسی بھی قومی اکابرین نے اگر چند ایک نے حکومت کی معایت کی لیکن آج اگر کیے تو بلوشتان میں جی بلوشتان نیشنل پارٹی سردارتاولہ خان مینگل صاحب کی جماعت تہے پشتن خواہ ملی اومی پارٹی عبدالسامت خان اچھگزی صاحب کی جماعت تہے نیشنل پارٹی میر غوث بخش بدنجو صاحب کی جماعت تہے اور اسی طریقے سے شہید نواب اگر خان بوٹی صاحب کی جماعت جمہوری اتن پارٹی بیس مرکزی حکومت کی امائیت کر رہی ہے اور باپ پارٹی بھی ہے اور ہمارے ایک موزز رکن اسلم بوتانی صاحب بھی اس حکومت کی امائیت کر رہے ہیں اسی طریقے سے سندھ میں دیکھ لیں بٹو صاحب کی پارٹی پنجاب میں میاں شہباز صاحب کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب کی پارٹی اور خیبر پختن خواہ سے عوامی نیشنل پارٹی کی جماعت فخری اووان باچہ خان کی جماعت ہمارے موزز دو رکن داور صاحب اور علی وزیر صاحب کی جماعت اس حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج میں ان جج صاحبان سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ آئین پر عمل درامت کی درس دیتے ہیں درس دیتے ہیں آئین کی عمل درامت پر لیکن اور جی ایم کیوم جو ہماری جس سے ہم افیکٹڈ ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے آج ایم کیوم کبھی ایک موقع لاپتہ افراد کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان اور ایم کیوم سے تعلق رکھنے حوالے لاپتہ افراد کو جلد بازیاب کیا جائے اور اسی طریقے سے اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان جج صاحبان جو درس دیتے ہیں قانون اور آئین کا اگر ذرا ہوئی دیکھیں کہ صرف تخت لاہور کیلئے آپ نوے دن کے قانون پر عمل پیرا ہو اور دوسرے طرف جب پچھتنخواہ خیبر پچھتنخواہ میں الیکشن کے حوالے سے آپ کوئی موقع نہیں انہیں تو چھوڑ دی آپ نے کہ جب بھی الیکشن ہو لیکن تخت لاہور کیلئے آپ پریشان ہو اگر آج پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں مازد کے ساتھ پنجاب کی بالدستی ہمیشہ پاکستان میں مزید دوام اسے ملے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکل غیر چھوٹے صوبوں کی ساتھ بلوشستان کے ساتھ سندھ کے ساتھ نائنصافی کے مترادف عمل ہوگا شکریہ جناب سپیکر صاحب جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب شکریہ جناب سپیکر میں میں نے سمجھا کہ میں اس فائدہ کو اٹھاتے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑا ضروری تھا کہ میں آن ریکارڈ پہ ایک بات لے کر آؤں کہ جو آئین کا نوے دن کا یا سم کیسز میں سکسٹی ڈیس کا الیکشن کا شک ہے وہ کس نے تروایا ہے جناب سپیکر ہم ہم نوے دن کا جو آئین میں شک ہے وہ ہم سے نہیں تروایا گیا وہ کسی اور نہیں تروا ہے سب سے پہلے اس ہاؤس میں جو ہمارے کچھ ہونروریل میمبرز اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے آپ سے آپ کے پاس اپنے استیفہ جمع کیے استیفہ جمع ہونے کے بعد آپ نے ان استیفہ کو منظور بھی کیے ویسے تو بڑا کنفیوزنگ ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا استیفہ لو کبھی وہ کہتے ہیں وہ واپس لے لو وہ بحث تو اپنی جگہ مگر وہی آئین کا شک جو نوے دن میں استعمال ہو رہا ہے وہ وہاں بھی اپلائی کرتے جناب سپیکر کہ جب آپ نے ان کا استیفہ وصول کیے تو پھر آئین کے مطابق سکسٹی ڈیز ان سیٹس پہ بھی بائی الیکشنز ہونے تھے اور ہمارا اعلیہ چاہ وہ پشاور ہائی کورٹ ہو یا وہ لوہور ہائی کورٹ ہو انہوں نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ان اس ان کیسز پہ سٹے دلواتے ہوئے نوے دن سے تو کافی آگے چلے گئے ہیں وہ بائی الیکشنز بلدیاتی الیکشنز بھی آئین کے مطابق ہوتے ہیں قانون کے مطابق ہوتے ہیں اور پی ٹی آئیں کے پانچ چار سال دور میں پنجاب کی جو بلدیاتی الیکشنز تھے عدالت کے حکم کے باوجود وہ کبھی نہیں کروائیں گے جنابی سپیکر آج بھی یہ جو پورا تماشا اتنے ہفتوں سے ہمارا ملک میں چل رہا ہے اور ایک کانسٹیوشنل کرائیسس پیدا گیا ہے سپریم کورٹ اپنا اقلیتی فیصلہ میں بھی جو وہ اکثریت ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں ان کا اقلیت کا جو 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 منورٹی میمبرز جو ہیں انہوں نے خیبر پختون خواہ کے حد تک تو نوے دن تو باہر نوے دن کا عمل درامت نہیں ہو رہا ہے جہاں تک اپریل تھرٹیت کا ڈیٹ ہو یا می فورٹین کا ڈیٹ ہو یہ سپریم کورٹ کی منورٹی ججز نے بھی وہ نوے دن کے باہر اس مدد کو کھینچا کیا ہے شو جو یہ کوشش کیا جا رہا ہے کہ ہم آئین کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی کرتے ہوئے میں اس فلو پہ کھلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ نہ نبی دن کے کانٹیکس میں نہ کسی اور کانٹیکس میں ہم آئین کے خلاف ورزی چاہتے ہیں مگر آپ نے اس آئین کو پورا پورا پرنا ہے آپ کو اس کانٹیکس کو سمجھ سمجھ نہ چاہیے یہ سپریم کورپ کا کام ہے کہ وہ آئین کو انٹرپرٹ کرے ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہمارا آئین میں تبدیلیاں لے کر آئیں اگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ کو ہمارا آئین کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے 1973 کے آئین دلوایا اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے اٹھاروی ترمیم بھی کروایا تو اگر اگر اعلیٰ عدلیہ میں کوئی ایسا جج ہو جس کا کوئی غلط فہمی ہو آئین کے بارے میں تو پاکستان پیپلز پارٹی رضا ربانی صاحب اور ہمارا پورا کمیٹی بیٹ سکتے ہیں وہاں عالی عدلیت میں ان کو سمجھانے کیلئے کہ آئین میں ہم نے کیا لکھوایا اور اس کا مطلب کیا ہے ہم نے اس آئین کو بنایا تاکہ ہم اس وفاق کو جورے ہم نے اس آئین کو بنایا تاکہ ہم سارے صوبہ کو ان کا حقوق دلوا دے ہم نے اس آئین کو بنوایا تاکہ اس ادارہ کا تحفظ کیا جائے عزت کا خیال رکھا جائے اور تمام ادارے کا خیال اور عزت رکھا جائے اس وقت اس ملک میں چند اناصر کی زد کی وجہ سے بار 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 پارلمان جو مدر آل انسٹیوشن ہے جو توہین کیا جا رہا ہے جناب سپیکر آج جب میں کیبنیٹ میں تھا اور ہمارا لاؤ منسٹر اور اٹرنی جنرل ایکسپلین کر رہے تھے کہ آلہ عدلیہ کا طرف سے جو لیٹس فیصلہ آیا ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے تو ایسٹر بی آنیس سپیکر آئیس شاکت اور آئیس کہ یہ کیسے کہ وہ ادارہ جس نے ہم سب کا حقوق کا تحفظ کرنا ہے جس نے آئین کا پاسداری کرنا ہے وہ یہ کیسے لکھ سکتے ہیں کیسے یہ انڈیکیشن دے سکتے ہیں کہ آپ پارلمان کو بھول جائے پارلمان کا فیصلہ کو بھول جائے پارلمان کا منی بل پر ووٹنگ کو ہم اگنور کرے اور عدالت کی اقلیتی بینچ کا فیصلہ مان لیں یہ عدالت کیسے حکم کر سکتا ہے وزیر آزم کو یا کیسا اشارہ دے سکتا ہے وزیر آزم کو کہ منی بل کے میکٹر پر ہم اس پارلمان کے پاس ہی نہ آجائے ان سے اجازت ہی نہ مانگے اگر یہ منع کرتے ہیں تو یہ عدالت حکومت کو حکومت کو حکم دے کہ ہم آئین کا خلاف ورزی کرے شناب سپیکر ہم نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کا کبھی توبہ توبہ کبھی بھی ہم نے نہ یہ سوچا ہے کہ ہم آئین کا خلاف ورزی کرے ہم نے ماضی میں کسی آمر کے حکم پر آئین کو نہیں تو روائیں ہم نے ماضی کے بھی کسی چیف چسٹس کے حکم پر آئین کو نہیں تو رہے ہیں اور آج بھی اگر آلہ عدلیت ہمیں کہتا ہے کہ اس پارلمان کو اگنور کیا جائے اس پارلمان کے حکم کو اگنور کیا جائے تو آج بھی ہم ماننے کے لئے تیار نہیں ہے جناب اس میں پارلمان کا پارلمان کا پارلمان کا دنیا پارلمان کا کام ہے جو کوئی ادارہ ہم سے نہیں لے سکتا اور وہ صرف اس ہوس کا زمہ تاری ہے یہ نہ سینیٹ کا کام ہے نہ عدالت کا کام ہے نہ کسی اور ادارہ کا کام ہے پارلمان is the custodian of the national purse we will decide how the money of the people of پاکستان is spent and how it is spent یہ اگزیکیٹیف کے پاس آثورٹی نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ یہاں پاکستان کا پاکستان پاکستان اور ہم ان کے حکم کے پابند ہے کسی اور ادارہ کا حکم پہ پابند نہیں ہے آج بھی پارلمان نجازت دیں تو سو بسلم وزیر آزم کو اس حکم کے تحت پیسہ دلوائیں گے لیکن اگر پارلمان منع کرے تو ہم اس آئین کا عزت کرتے ہیں اس ادارہ کا عزت کرتے ہیں ہم نے نہ صرف آرچ کے ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں لیکن تاریخ میں ہم یاد رکھے کیا یہ جو سارے جماعتوں پہ مبنی اجتماع حکومت جب موقع آیا کیا وہ ڈر گئے کیا وہ پیچھے ہٹ گئے یا وہ اپنا ادارہ کے ساتھ کھرے تھے اور جہا تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے جناب سپیکر ہم کل بھی اس ادارہ کے ساتھ کھرے تھے اور آج بھی ہم اس ادارہ کے ساتھ کھرے تھے یہ ادارہ جو ہمارے ساتھ ہے جس ہم عزت کرتے ہیں انہوں نے انصاف دلوانا ہے آج ان کو پارلمان کو انصاف دلوانا چاہئے یہ ہر ایک میمبر جو اس ہاؤس میں اپنے لوگوں سے منتخب کر کے ادھر آج چکے ہیں انہوں نے ہمیں ایک حکم دیا ہے the executive is bound to follow the orders of the national assembly and جناب speaker خط سے کام نہیں چلے گا اگر عالی عدلیہ اس ہاؤس کی توہین کر رہا ہے اگر عالی عدلیہ اپنے فیصلوں کے اس ہاؤس کو انڈر مائن کر رہا ہے ہیں تو جناب speaker جو latest آپ خود پر لیں آپ خود پر لیں جو آخری order ہے سپریم court of پاکستان کی اقلیتی بنچ کا میرا خیال میں پاکستان people's party کی خیال توہین parliament ہوا ہے جناب سپیکر breach of privilege ہوا ہے جناب سپیکر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دارہ اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لے کہ وہ ہمیں حکم کرے کہ آئین توڑو ہمیں حکم کرے کہ پارلمان کا بات نہ مانو پہلے کام کرو پھر باپس آ کے پارلمان سے کہہ دو جناب سپیکر یہ غیر قانونی غیر آئینی آپ کا ہاؤس کا privilege breach ہو رہا ہے جناب سپیکر اس کا اس کا ایک طریق کار ہے جب بھی کوئی کسی honorable member کا یا اس پورا house کی اجتماعی کا اگر privilege breach ہو چکا ہے تو آپ کا ایک privilege committee ہے اور میرا خیال میں یہ جو offensive order ہے اعلی عدلیہ کی طرف سے اس کو privilege committee میں اٹھانا چاہیے اللہ پاکستان اور جب وزیر اعظم صحب کا مزاکور آیا جاتا ہے تو وہ ہم سب پہ تنقید ہوتا ہے اس ہوس پہ تنقید ہوتا ہے اور جب نازیبہ الفاظ عالی عدلیہ پہ استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک آدمی کا توہین نہیں اس ملک کا وزیر عظم کا توہین ہے اور ہم نے بہت برداشت کیا جناب سپیکر ہم نے بہت ہی برداشت کیا لیکن آخر کب تک برداشت کریں گے کتنے وزراء عظم کو فاسی پہ چھرا دیں گے کتنے وزراء عظم کو کنٹیمپ پہ اورا دیں گے آخر کار جناب سپیکر آپ کی اوپر اور میرے اوپر ایک فرض ہے کہ ہم زمین پہ ایک لقیر کینچ دیں کہ آگے جا کے ہم کسی ادارہ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ میرا وزیر عظم نہیں ہمارا وزیر عظم نہیں ہم عزت کے ساتھ ہمیشہ عزت کے ساتھ جو بھی ججز کا خیالات ہوتے ہیں ہم عزت کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں اور ہمیں بھی ان کو عزت سے پکارنا پڑے گا یہ absolutely unacceptable ہے کہ کوئی بھی جج اپنا بینچ پہ اپنا کسی سیکرٹ فون کال پہ نہیں اپنا بینچ پہ بیٹھ کے اپنا آرڈر میں اس اپنین کے ساتھ کھلنے کبھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا مجورٹی ہے یا نہیں جنابے سپیکر جب اس ہاؤس نے وہ ریزولوشن پاس کیا جب اس ہاؤس کے تمام زیاسی جماعتوں نے تمام ممبران نے نہ صرف اس ریزولوشن کے ساتھ دیا مگر ہر موقع پہ ہر opportunity پہ اپنا رائے کا اظہار کیا تو ہم کونسا رائے کا اظہار کر رہے تھے ہم اپنا وزیر آزم پہ اعتماد کا اظہار کر رہے تھے مگر نہ صرف اپنا وزیر آزم پہ اعتماد کا اظہار اس ہاؤس کا کاربائی چاہ وہ ہمارا ریزولوشن ہو یا وہ کسی منی بل کا ریجیکشن ہو ہم چار تھری کا اکثریتی فیصلہ کے ساتھ اس زیارے یک جہتی کر رہے ہیں عدم اعتماد عدم اعتماد اگر کسی کے خلاف ہوا ہے تو تین صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے اب جناب سپیکر آخر اس لرائے میں اس کنفیوزن میں اس کونسٹیٹوشنل کائسس کی نتیجے میں پاکستان کا عوام کا نقصہ نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہمارا نہ صرف جمہوریت کا نقصان کا خطرہ ہے ہمارا وفاق کا نقصان کا خطرہ ہے جناب سپیکر اگر اعلیٰ عدلیہ یہ فیصلہ دیتا کہ نوے دن میں الیکشن ہو پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو تو شاید ہم مان جاتے کہ یہاں جو کورس ایوینٹس مگر اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو آرٹیکل ٹین کے مطابق کون سا آرٹیکل تھا ٹین اے کے مطابق نہیں فلور کراسنگ والا آرٹیکل سکسٹی تری کے مطابق جو فیصلہ دیا گیا ہے اگر اس کانٹیکس میں اس پورا سلسلہ کو دیکھا جائے تو پھر نظر آ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے جناب اس بھی یہ اب ہم بھی تین نسلوں سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں اور ہمیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کنفیوزن میں اس لرائی میں خطرے ہی خطرے ہیں ہمارا جمہوریت کو اور ہمارا ہفاق کو بھی جناب اس بھی کا ویسے تو عام طور پہ ہر صوبہ کا اور ہر وزیر آلہ کا حق ہے کہ جب وہ جی چاہے وہ اپنا اسیمبلی طروا دے اور اس کے نوے دن بعد الیکشن ہو مگر اگر کسی ایک صوبہ کو زبردستی ان کا الیکشن پہلے کروایا جا رہا ہے کسی دوسرا صوبہ جہاں ڈیزولف کیا گیا ہے ان کو اس کے بعد کروایا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سے یہ اواز تو اٹھے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بیک ڈور سے کوئی نہ کوئی اس ملک میں ایک بار پھر ون یونٹ لاغو کرنا چاہ رہے ہیں اگر نیت میں کوئی خرابی نہیں تھا جب اسی ادارہ کا اسی جوڈیشری کا کسی ایک جج صاحب نے ہی کہا کہ اس فیصلہ سنانے سے پہلے ہمیں اس ڈیزولوشن کا لیگل جسٹیفیکیشن کو دیکھنا پڑے گا اور اس جج صاحب کبھی بات کو نہیں مانا نہیں مانا جاتا ہے اور ایک ڈٹھائی کے ساتھ we go full-fledged for elections in only one province تو یہ اس وفاق کے لیے بھی ایک خطرہ ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتے کے مطالبہ ہے کہ elections ہو آئینی مدد پورے ہونے پہ time پہ ہو اور elections ملک بھر میں ہر صبح میں ایک دن پہ ہو یہ میرا اپنا ساتھی رائے نہیں ہے یہ تمام i repeat تمام اس ملک تمام سیاسی جماعت جلدی سے کنکلوڈ کنکلوڈ کر دیتا ہوں ایک جیسے میں کہہ رہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتے minus one تمام سیاسی جماعتے چاہے وہ حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں اس بات پہ راضی ہیں ان کا بھی مطالبہ ہے کہ ملک بھر میں ایک دن میں elections ہو ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں ہم ایک بہت سنگین اور سیریس سیچویشن میں پہنچ چکے ہیں اب ہم سب کا کام ہے کہ ہم اس سیچویشن سے ایک حل بھی نکالیں اور میرا خیال میں کہ judiciary کو اگر وہ اپنا domain میں آ جائے اور پارلمان کو اپنا domain میں کام کرنے کے اجازت دی جائے تو پھر ضرور جو ہے ہم جو dialogue کا سلسلہ ہے جو dialogue کا case ہے اس پہ ہمارے اپنے جو اتحادیوں ہیں ان کو قائل کرنے میں آسانی ملے گا اگر ہم bifurcate کر سکتے ہیں کہ یہ جو process ہے وہ پارلمانی initiative ہے سیاسی initiative ہے اور سیاسی domain میں رہنا چاہے ہیں اگر وہ یہاں یا سینٹ میں یہ process چلے تو میرا نہیں میرا خیال میں شاید I'm wrong میرا خیال میں ہم اپنے اتحادیوں کو قائل کرنے اور ایک united طریقے سے اس process کو own کر کے آگے بھر سکتے ہیں اگر اس بات پہ لوگ ارے ہوئے ہوں گے کہ judiciary کے پنچائت میں اس قسم کا dialogue کیا جائے تو پھر میرا خیال میں جناب سپیکر پھر وہ dialogue بھی شاید مشکل ہوگا اپنے اتحادیوں میں قائل کرنے میں اگر وہ قائل بھی ہو جائے تو وہ اس dialogue کی کامیابی اور chances کم ہیں تو بہت ضروری ہے کہ تھوری دیگر کے لیے سارے ادارے کے سربراہ ہوش کی ناخن لے وہ سوچے کہ وہ اپنے بارے میں اپنے تاریخ میں تاریخ ان کو کیا کیسے اور کس طریقے سے یاد رکھیں گے اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں وہ پی ٹی آئی کا tiger force سمجھا جائیں تو سو بسم اللہ وہ ان کی مرضی ہے مگر اگر وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں وہ غیر متنازع طریقے سے یاد رکھا جائے اگر وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں ان کو اچھے لفظوں سے یاد رکھا جائیں تو ہمارا درمیان یا ہمارے درمیان dialogue کا زور دینا اور عدالت کے حکم کے through dialogue کا زور دینا اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اپنے درمیان کوئی dialogue کا سے صلاح شروع کرے ان کی اپنی جو اپنی جو status ہے اپنی جو position وہ that will be elevated if it wasn't just one two or three members of the supreme court but every single member of the supreme court in unison speaking with their chief justice تو میرا خیال میں ہمارا جمہوریت بچ سکتا ہے وفاق بچ سکتے ہیں ہر ادارہ کا عزت کا بھی خیال رکھا جائے گا and the chief justice will be leaving behind a judiciary stronger than one that he inherited if any specific judge or even our president insist on playing the role a partisan political role of any one political party تو پھر ہم is جس constitutional crisis میں ہم پھسے ہوئے ہیں اس سے بھی ہم مشکل سے نکلیں گے اور تاریخ پھر ویسے ہی موجودہ صدر موجودہ chief justice کو یاد رکھیں گے جیسے ماضی کے chief justices اور ماضی کے جو ہمارا اس گھر میں رہنے والے ہیں ان کو یاد رکھا گیا ہے Thank you جناب معاملے پہ میں بات کر سکوں کہ جس کے حوالے سے ہم سب اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں خوش آئند بات ہے کہ parliament جب اتفاق رائے کر لیتی ہے تو پھر اس اتفاق رائے کو ماننا بھی پڑتا ہے اور اس کے عمل بھی کرنا پڑتا ہے 1973 کا آئین دستور پاکستان اس بات کی واضح شکل ہے دستور پاکستان اس بات کی واضح مثال ہے کہ جہاں پہ مختلف الخیال جماعتوں کے رہنماوں نے بیٹھ کر جب یہ سمجھا کہ ہمیں اس ملک کے لیے ایک آئین بنانا ہے تو سب نے اپنی رائے دی آئین کے لیے محنت کی اور ہم خوش قسمتیں کہ اس اپریل کے مہینے میں ہم اس کی 50 سیلیبریشن بھی منا رہے ہیں تو اسی لیے میں اپنے شہر کے اپنے شہر کے رہے ہیں ہر 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 کو زندہ کرنا سیکھو پھر چاہے تقدیر لکھو یہ اس بات کی اس بات کی نشاندی کرتا ہے کہ جب تک ہم یہ جو بیجان حروفیں جو آئین میں لکھے گئے ہیں ان کو اہمیت نہیں دیں گے ان کو تقدس نہیں دیں گے تو پھر ہم کسی بھی طرح کوئی نظام نہیں چلا سکتے اور یہ سب کو ماننا اور سمجھ نہ پڑے گا کہ قومی اسیمبلی جو اس 22 کروڑ عوام کے نمائندہ لوگوں کے اسیمبلی ہے جہاں پہ آنے والے 22 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہیں اس اسیمبلی کے کچھ قوانین ہیں اختیارات ہیں اور یہی اختیارات ہیں سپیکر صاحب کہ ان اختیارات کے تحت ہم ہر ادارے کو ہم ہر ادارے کو ایک نئی روح دیتے ہیں طاقت دیتے ہیں جلا بخشتے ہیں اور ہر جون کے مہینے میں پاس ہونے علیہ بجٹ اور اس اسیمبلی سے پاس بجٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر اسیمبلی اس بجٹ کو پاس کرتی ہے تو وہ ادارے اپنے افعال کو اپنے عمال کو سرانجام دینے کے قابل ہوتے ہیں اور اگر اسیمبلی بجٹ پاس نہ کرے تو پھر وہ ادارے چل نہیں پائیں یہ ہے اس اسیمبلی کی طاقت یہ ہے اس اسیمبلی کا اختیار جس کو سب لوگ کو ماننا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے اور انکار کرنے کے لیے مختلف جواز گھڑے جا رہے ہیں اس آئین کو جس کا ہم نے حلف اٹھایا ہے جس کے پاس داری کا جس کے تحفظ کا ہم نے نہ صرف حلف اٹھایا ہے بلکہ یہاں بیٹھے وے سیاسی کارکنان نے کئی دفعہ قربانیا بھی دی ہیں جیل میں بھی گئے ہیں کوڑے بھی کھائے ہیں زندگی کی بازی بھی لگائی ہے لیکن ہمیشہ کوشش کی اسی آئین میں رہتے وہ اپنے عمال کو انجام دیں لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آئین کی سربلندی کے لئے کوئی آواز اٹھتی ہے تو صرف اور سفر پارلیمنٹ سے اٹھتی ہے ورنہ اور اداروں کا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح ڈکٹیٹرز کو نظریہ ضرورت کے تحت بھی اور ایک فرد واحد کو آئین میں ترامیم کا حق بھی دیا جاتا رہا میں یہ پوچھ رہا چاہتا اور آپ کی توجہ کے ساتھ پوچھ چاہتا ہوں اسی آئین میں لکھا ہے اور اسی عدالتوں کا فیصلہ سپریم کورٹ کا خود کا فیصلہ ہے کہ اردو کے نفاظ کو ممکن بنایا جائے قومی زبان اردو کو نافذ کیا جائے دفتری زبان کے طور پر بھی اور عدالتی زبان کے طور پر بھی اس حکم کو عدالت نے آج تک اپنی عدالتی کاروئی میں بھی شامل نہیں کیا اس کے علاوہ کئی پٹیشنیں جو اس حوالے سے درج ہیں کہ بلدیاتی اختیارات دیے جائیں اس موجودہ جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے ان کی جو ہلکا بندیاں تھی ان پہ ایسے اعتراضات تھے اور ایسے سنگین اعتراضات تھے صوبہ سندھ کے حوالے سے بھی اور باقی صوبوں کے حوالے سے بھی جن کو بعد میں تمام سٹیک ہولڈرز نے مانا مان کے عدالتوں میں آئے لیکن کیا کیجئے کہ کچھ لوگوں کی نا اکبت اندیشی نے اس چیز کو ہونے نہیں دیا عدالتوں کی طرف سے بھی ان کو سپورٹ کی گئی اور آج کراچی کے شہری ہیدراباد کے شہری سندھ کے شہری اپنے بلدیاتی نمائندوں سے محروم ہیں ان کو بلدیاتی نمائندی کی پوری محسر نہیں اور اس سے بھی بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ بات ہے کہ مردم شماری کے بغیر ایک ایک فرد کو گنے بغیر جس پہ سنگین تحفظ آتے ہیں وزیر خزانہ نے جیسے اخراجات بتایا کہ دوزار آٹھ میں شروع ہوا پروسیس دوزار سترہ میں کمپلیٹ ہوا اس بردم شماری نہیں ہو جائے اس کی بنیاد پہ ہلکہ بندی نہیں ہو جائے نئے الیکشن نہیں ہو سکتے لیکن یہ عدالتوں نے اس چیز کو نظر انداز کیا اور اس کا علم اٹھا کے ہم چلتے رہے کہ ہمیں بردم شماری منصفانہ چاہیے کراچی حیدراباد سندھ کے ایک ایک فرد کو گنا جائے نئی ہلکہ بندی کی جائے تاکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو سکے یہ چیزیں بھی عدالتوں میں زیر غور ہیں لیکن اس پہ کوئی بھی کوئی بھی عمل نہیں کرنے کو تیار ہے اس پیکر صاحب میں مقتصر بات کرتا ہوئے کہوں گا کہ جب آئین کا دباچہ یہ کہتا ہے کہ طاقت کا سرچشم عوام میں اس عوام کے نمائندہ ہیں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے اس کو کوئی نظر انداز کر سکتا ہے ایک قرارداد پیش کی گئی اس کے بعد جب حکومت نے اپنا بزنس بھیجا تو یہاں رہنے بیٹھنے والا ہر شخص ایک صاحب الرائے شخص ہے جو اپنی رائے رکھتا ہے جو عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے ان سب نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ پورے ملک میں ایک بار الیکشن ہو ایک دن الیکشن ہو اس بل کو جو حکومت نے ڈیمانڈ کی تھی اور وہ بھی عدالت کے حکم پر عدالت کو معزز مانتے ہوئے جانتے ہوئے اور ہم سمجھتے سمجھتے رہیں گے شخصیات کے اوپر ہم اتراز کر سکتے ہیں لیکن عدالت کے انصاف پر کبھی اتراز نہیں کریں گے شخصیتوں کے کردار پر بھی بات بھی گر جائے گی آپ کے سر سے دستار بھی اتر جائے گی یہ کیوں کہا تھا کہ جب شخصیتیں انصاف کا قتل کریں اپنے اختیارات کو بجائے جو ایک اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کے درمیان ترازو برابر کرو ترازو کے پلڑے برابر کرو لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو تو حق حکومت نے اس آئین سے رائے مانگی اور جب آئین سے رائے مانگی گئی اسیمبلی کے قواعد و ضباوت کے مطابق آپ نے کمیٹی کے ثرو فائنانس کمیٹی میں وہ بل بھیجا اس کا ہم نے جائزہ لیا اس کے مزمرات کو دیکھا اس کے تمام چیزوں کو دیکھا اور کمیٹی نے اس بات کی کہ اسیمبلی جو فیصلہ کرے گی اس کو مانا جائے گا لیکن یہ کیسی بات ہے کہ پھر بعد میں اپنے چیمبرز میں بلا کے اداروں کے افسران کو میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو حفظ بیجا میں رکھتے ہوئے ان کو بلا کے اپنے پاس بٹھا کے اختیارات کا ناجہ استعمال کرتے ہوئے اس پارلیمنٹ کی بے توکیری کرتے ہوئے اس پارلیمنٹ کی پاس کی کراردات کی بے توکیری کرتے ہوئے ان کو حکامات دیئے گئے کہ آپ یہ فنڈ ریلیز کریں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اب عوام کے ایک حقوق کے ہم دیا ہے ہم اس کے امین ہماری اجازت کے بغیر کوئی کیسے ہو پیسے خرچ کر سکتا ہے تو اس بات کو دام نے کبھی پہلے تسلیم کیا ہے اور نہ اب کریں گے اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں اور سپیکر صاحب میں آپ سے کہ ہمیں غیر کانونی طور پر اس کو جو ہے بلڈنگ کا روپ دے کے آج ہمارے سروں پر کھڑا کر دیا گیا ہے جس پہ پی اے سی نے ایکشن بھی لیا ہے تو اس کو کس جج نے سوموٹو لیتے وے پہلے اسٹی آرڈر دیا اس کی تعمیرات رکی اور کیوں وہ جاتے ہوئے ان کا بھی میت صاحب کرنا چاہیے تو عوام کی رائے کے مطابق اور ہم سب کی رائے کے مطابق سپیکر صاحب اس ایوان کے آپ کسٹوڈین ہیں اس ایوان نے آپ کو عزت بخشی ہے کہ اس پی کسٹوڈین بن کے یہ ہمارے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں تو آپ اس کو تحفظ خود سامنے رکھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ سپیکر کی حیثیت میں عالی عدالتوں کو بتائیں کہ آئین کے مطابق یہ ایوان کیا چاہتا ہے آئین کے مطابق یہ ایوان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے تمام عمال کو عوام کو طاقت کا سرچشمہ مانتے ہوئے اس کے عوامی نمائندوں کی رائے کے مطابق کریں تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا اپنا اختیار استعمال کریں اور بس یہ کہہ کہ اپنی جگہ لوں گا ہم سے ہوں گے نہ لہو سیچنے والے جس دن دیکھنا قیمت گلزار بھی گر جائے گی پاکستان زندہ باد کون صاحب موسن داور صاحب بہت بہت سکریہ سپیکر صاحب بہت شکریہ آپ تشیف رکھیں جی بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر یہ جو تخت لاہور کی لڑائی ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے کچھ یہ پختون خواہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی ایک دو منٹ بولوں گا جائے سکر پچھلے دنوں سوات میں سی ٹی ڈی پولیس ٹیشن میں ایک دماغ ہوا اور اپیرنٹی سب کا جو پہلے نیشل انفرمیشن آئی تھی وہ یہی تھی کہ ایک خودکش دماغہ ہوا ہے اور اس میں بیس کے قریب جانے گئی ہیں لیکن بعد میں پھر وہ جو پولیس افیشل سے ان کی سٹیٹمنٹس آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خودکش دماغہ نہیں تھا پولیس ٹیشن کے اندر ہی جو باروت تھا اور اس باروت شارٹ سرکٹ کے وجہ سے اس کے پٹنے سے یہ دماغہ ہوا ہے دجنابی سپیکر خادشات ابھی تک موجود ہیں اور یہ نہ کوئی اتنا معمولی واقعہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے نظرانداز کر دیا جائے اس کی پروپر تحقیقات ہونی چاہئیے اور اگر دشتگردی کا واقعہ ہوا ہے تقریر بھی ہو جاتی ہیں سجیشنز بھی ہو جاتی لیکن پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ پولیسی کس طرف جا رہی ہے کوئی پولیسی بنی بھی یا نہیں بنی یا وہی پرانی پولیسی چل رہی ہے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس وقت میں اس کی تحقیقات ہونی چاہئیے دوسری جناب سپیکر چند دن پہلے ہی ہمارے ایک بڑے قریبی دوست بنو میں ہمارے ایک صحافی کافی ایک پروگریسی آواز بھی ہے صحافت کی دنیا کے گوھر وزیر صاحب ان کو بنی بنو سٹی سے ان کو اغوا کیا گیا اور گوڑ تالیبان جناب سپیکر توجہ چاہوں گا کیونکہ یہ گوڑ تالیبان جو ہوتے ہیں یہ وہ تالیبان ہوتے جن کو ریاست کا تحفظ حاصل ہوتا ہے اور وہ اسی تحفظ کے نیچے پر وہ یہ گھنڈاگردی کرتے ہیں تو خیبر نیوز کے صحافی گوھر وزیر صاحب کو اٹھایا گیا اور چوبیس گھنٹے تک اس پر تشدد کیا گیا اور اس تشدد کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیا گیا تو اس پہ بھی بونو سٹی سے ایک صحافی کو اغوا کیا جاتا ہے اور وہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مثال دشددگردی اس لیے ختم نیویتی گوڈ اور بیٹ کی تفریق ابھی تک جاری ہے تو اس پہ بھی اس کی ہم مزمت بھی کرتے ہیں اور صبائی حکومت اس پہ بھی اس سے صبائی حکومت سے ریپورٹ منگوائی جائے دوسرے جنب اس وقت اب یہ جو تخت لاہور کی لڑائی ہے جس میں اب چند ججز ججز سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی سربرائی میں کل عام سامنے آ کر وہ ایک انتہائی ڈسپریشن میں ایک سیاسی جماعت کو ہر صورت مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پہلے ان کو پنجاب کی حکومت آئین کو سر سے لکھ کر ان کو پلیٹ میں رکھ ان کے حوالے کر دی اور پھر اس کے بعد یہ اب جو ڈراما چل رہا ہے اور آئے دن جس طریقے سے بڑی ہر درمی کے ساتھ وہ ایک منصف کی طرح نہیں بلکہ ایک پولیٹیکل ورکر کی طرح ایک سیاسی جماعت کے کارکون کی طرح وہ بڑا بلنٹلی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں تو جناب اس فکر مسئلہ یہ ہے ہمیں بھی توڑا اپنا سوچنا ہوگا کہ اگر ہم اس وقت کڑے ہو جاتے جب تک انہوں نے آئین کو سرے ری رائٹ کر دیا لیکن ہم نے اس وقت پھ کمپرمائز کیا اور کمپرمائز کرتے کرتے آج یہاں اس مقام پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو میرے خال میں جناب اس فکر میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آج اس کے بعد ایک اور کمپرمائز بھی ہوا تو تاریخ اس پورے آوان کو معاف نہیں کرے گی اور ان جج صاحبان جو سیاست کا شوک ہے انہیں یا طاقت یا حکومت کا شوک ہے تو ان کے خدمت میں ہم یہی گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو سیاست کا شوک ہے تو آپ یہ انصاف کی جس کرسی پر آپ بیٹے ہیں آپ براہ مہربانی آپ استیفہ دے کر آئیں سو بیس ملا سیاست میں اپنا اپنے آپ کو ازمائی اور آپ اور نہیں کونسلر کے نشست سے ہی شروع کر اور آپ پتہ چل جائے گا کہ کتنا مشکل ہے ووٹ لینا ایک کونسلر بننا پھر کونسلر کو چھوڑیں ایک ایم پی ای ایم ای بننا پھر اس نے بڑے کیوان کو کتنی آسانی سے آپ بلڈوز کر دیتے ہیں میں اس ڈیبیٹ پر نہیں جاؤں گا کہ نوے دن میں الیکشن ہو آئین کیا کہتا نہیں کہتا لیکن جس ہٹ درمی سے وہ اس پورے نظام کو بلڈوز کر رہے ہیں جب پورے ہاؤس کے ایک سنس آئی اور انہوں نے مطلب وہ آل این آل تو نہیں سپریم کورٹ وہ اکیلے تو نہیں سپریم کورٹ تو پوری ججز کی جتنے بھی پندرہ ججز وہ سب مل کر ہی سپریم کورٹ بناتے ہیں تو وہ ان کو پتا تھا کہ وہ فیصلہ کچھ اور ہوگا یا فیصلہ جو بھی وہ وہ کیوں ون من شو انہوں نے بنایا ہوا سپریم کورٹ کو تو یہ کلم آم مطلب وہ وائلیشن کر رہے ہیں اس کا ہمیں اس کی رکھتام کرنی ہوگی اور میں آئی اگری کہ جس طریقے سے یہاں پر پریولیج موشن کی بات ہوئی تو بلکل پریولیج موشن کیونکہ انہوں نے توہین عدالت توہین پارلیمنٹ کی ہے اور جس طریقے سے وہ سٹیٹمنٹ ایشو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مثال پارلیمنٹ بنتی کی انتخاب ہوتا کیسے ہیں اور پھر ایک وزیراعظم وہ کتنے کروڑوں ووٹ کے ساتھ وہ پھر اس منصب پہ فائز ہوتے ہیں ان کو بہت ہی شوک ہے تو ان کے جو سینر ہے یہاں پر ان سے یہاں پر ایک اور بھی چھوڑ جسٹس ان کو بھی سو موٹوز کا بہت زیادہ شوک تھا پوری ایک پیرلل گورنمنٹ وہ سو موٹو نوٹسز کے ذریعے چلاتے تھے بعد میں پھر ان کو وہی شوک ریٹارمنٹ کے بعد بھی رہا اور ان نے پھر سیاسی پارٹی بھی بنائی اور اس سیاسی پارٹی کے پلٹفارم سے میرے اہل میں تو نہیں ہی کہ انہوں نے کسی کانسلر کی سیٹ پی ابھی تک جیتی ہو تو یہ موجودہ چیف جسٹس صاحب بھی وہ شوک پورا کر لیں اور آئیں سیاست میں ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ووٹ کس طرح یہ آجا سکتا ہے اور الیکشن کس طرح جیتا جا سکتا ہے اور حکومت کس طرح بنتی ہے پھر ایک فیصلہ آتے ہیں کہ بھئی آپ آپس میں بیٹے بھئی آپ ہوتے کون ہیں آپ سپریم کورٹ چلا رہے ہیں یا آپ پنچائت چلا رہے ہیں جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس میں بیٹھ کر آپ فیصلہ کر لیں آپ کتاب میں جو لکھا ہے آپ کوسی کے مطابق چلنا ہوگا میں ایک اور بھی چیز آخر میں اس کی بات کروں گا کہ یہاں پر ججز کا جو کردار ہے مختلف دو لائنز بلے کل کر لیے ہوئے ہیں میں ایک شکوہ بھی یہاں پر کروں گا آپ نے جو قائدین یہ حکومت کے جو وفاقی وزراء ہیں موجودہ حکومت میں جن کے پاس بھی اختیار ہیں کیوں اگنور کیا ہوا ہے ہم میں بڑے افتخار کے ساتھ آج یہ بات کہنا ساکتا ہوں کہ مثال جو ہمارے صوبے سے الیویٹ میں میں کسی صوبے پر تنقید نہیں کرنا شاہتا کیا لیکن یہ بات ریکارڈ پر ضرور رکھنا شاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے سے جو الیویشنز ہوئی اور سپریم کارٹ میں جو ججز یہاں پر بیٹھ ہوئے ہیں انہوں نے جتنا اس آئین کی علاج رکھی ہے اور اپنے ادارے کی علاج رکھی ہے وہ بھی سب کچھ ریکارڈ پر رکھے ہوئے ہیں ریکارڈ پر ہیں اس کے موجود بھی آپ اگنور کر رہے ہیں کتنا آخری دفعہ کب میرے خال میں جسٹس یاہیہ فریدی اور ایف آئیم نٹ رونگ اس کے بعد کون سے سپریم کارٹ کی ججز کی الیویشن ہوئی ہمارے صوبے سے یا جسٹس جمال مندخیل صاحب کے بلوجستان سے تو وہ اسی حکومت میں چند ججز کو ہائی کورٹ سے یہاں پر الیویٹ نہیں کیا گیا تھا اس میں ہمیں بالکل ایک نور کر دیا گیا تھا ہمارے دون صوبوں کو اور اس کا نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہے تو یہ بطور پختون خواہ سے ایک رکن قومی اسمبلی یہ بھی ہمارا گلہ اور میں اس کو ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بھی ہمارا مطالبہ ہوگا کہ جو اگر کوئی لاؤ منیسٹر صاحب مجھے کریکٹ کریں گے کہ ایک آدھ کمی شاید ابھی بھی ہے تو اس پہ ہمارے صوبے کا حق بنتا ہے خالی ہے تو ہمارے صوبے کا اس پہ حق بنتا ہے جنابی سپیکر یہ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے بار بار ہماری ہائی کورٹ کو پشاور ہائی کورٹ کو اگنور کیا جا رہا ہے تو اس پہ ہمارا حق بنتا ہے اور میں انشاءاللہ یہ بھی ایک ہی انتہانی کراتا ہوں جنابی سپیکر پوری اس ایوان کو کہ وہ مایوس نہیں کری اپنے ادارے کا بھی وہ لاج رکھی گی قانون کا بھی اور آئین کا بھی انشاءاللہ یہ میرا دعویٰ ہے تو جنابی سپیکر آخر میں میں یہی کہوں گا کہ جو پریولیج موشنز یہاں سے پریولیج کمیٹی کو میرے خال میں گرہ پارلیمنٹ کو ہی کمیٹی آف تا ہول ڈیکلیئر کر کے آہ وہ یہاں پر ہی ان کو کال کر رہا اور وہ جو آہ پارلیمنٹ کی توہین کی ہے انس کی پوچھ گوچھ ہو تو میرے خال میں آہ وہ پھر مناسب رہے گا بہت شکریہ ایوان کی کاروائی بروز جمعیرات ستائیس اپریل دوہزار تئیس دن تین بجے تک ملتوی کی جاتی ہے